صدھارت اس وقت اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے شیوانی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر آج بہت بڑی سمائل تھی اس کے من میں اس وقت بہت سے ایموشنز تھے اس سے پہلے اس کے پاس صرف نیر جا ہی تھی جس کے ساتھ وہ اپنا نیو یئر سیلیبریٹ کرتا تھا اپنی فیملی سے واپس ملنے کے بعد اس کا ہر فیسٹیول پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا تھا لیکن سب کے پاس اپنا اپنا لائف پارٹنر تھا صدھارت اتنے وقت تک شیوانی کے بینا رہتا آیا تھا یہ نیو یئر اس کے لئے بہت ہی خاص تھا اس کے لئے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آج نیو یئر پر شیوانی اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہے یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں ابھی کچن میں ہی ہوں سرا میری عمر کا تو کھیال کرو میرے جانے کے بعد تم دونوں جو مرضی کر سکتے ہو رادہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تب ہی شیوانی کو رادہ کی باتیں سن کر شرم آنے لگی اب اس کا چہرہ شرم سے لال پڑ چکا تھا ٹھیک ہے آپ دونوں کھانا بناو میں آپ کو اور ڈسٹرپ نہیں کروں گی شیوانی نے کہا اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگی شیوانی جیسے ہی کچن کے دروازے تک پہنچی تو اسے کھانے کی فکر ہونے لگی صدھارت آج بہت سارے گیسٹ آئے ہیں ہمیں زیادہ کھانے کی ضرورت ہوگی کیا تم یہ سب ہینڈل کر لوگے میں سب سنبھال لوں گا تم ٹینشن مت لو صدھارت نے پورے کانفیڈنس سے کہا اس کے بعد شیوانی نے آگے کچھ نہیں کہا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی اس کے بعد صدھارت اور رادہ مل کر سب کے لیے کھانا بنانے لگے کچھ دیر بعد شیوانی ٹیبل پر پلیٹس لگانے لگی سب لوگیں ایک ساتھ بیٹھ کر انتاکشڑی کھیلتے ہوئے گانے گا رہے تھے رادہ ایک ایک کر کے ساری ڈشز ڈیبل پر لا کر رکھ رہی تھی کہ تب ہی تائی جی نے مسکراتے ہوئے کہا چھایا لگتا ہے تمہارا ہونے والا دمہ تو بہت ہی ٹالنٹڈ ہے ذرا ایک نظر کھانے کی طرف تو دیکھو مجھے تو کھانے کی خوشبو سے ہی بھوک لگنے لگی ذرا اس کری کے کلر کی طرف دیکھو یہ کتنی ڈیلیشیس دیکھ رہی ہے میرے موں میں تو ابھی سے پانی آنے لگا مجھے بھی بہت تیز بھوک لگی ہے مجھے تو پکوڑے کھانے ہیں شیوانی کی کازن نے کہا اب ہم سب اور انتظار نہیں کر سکتے سب لوگ کھانے کی شکل دیکھ کر ہی اتاولے ہو گئے تھے اتنی ساری تاریف سن کر چھایا اور ویراج کا سر گرب سے اونچا ہو گیا تھا پہلے شیوانی کی حرکت کی وجہ سے انہیں اپنے رشتداروں کے سامنے بہت شرمندگی جھیلنی پڑی تھی شیوانی کی عمرے کے بچے اپنی ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں لیکن ویراج اور چھایا کی کیس میں ایسا نہیں تھا انہوں نے شیوانی کی جانے کے بعد اپنے رشتداروں اور پڑوسیوں کے بہت سے تانے سنے تھے تھانکیو چھایا اور ویراج نے اپنے رشتداروں سے کہا سب کو اس طرح خوش ہو کر اپنی تاریف کرتا دیکھ چھایا اور ویراج کو لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے اپنا سر اونچا کر کے چل سکتی ہیں چھایا کے چہرے سے مسکراہت جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ آج بہت خوش تھی صدھارت بہت اچھے سے کھانا بنانا جانتا ہے آج صبح سارا بریکفست سوسی نے بنایا چھایا بولی تب ہی تم بے فکر ہو کر ہم سب کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی گیم کھیل رہی تھی تائی جی نے مزا کے انداز میں کہا شیوانی جلدی اپنے بوائی فرنڈ کو بلاؤ ہم سب کو تمہارے بوائی فرنڈ سے ملنا ہے ٹھیک ہے شیوانی مسکراہتے ہوئے بولی جیسے ہی سارا کھانا ٹیبل پر سرب ہوا تو سب لوگ ایک ایک کر کے ساری ڈشز ٹرائے کرنے لگے صدھارت بھی کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا کیک لیے وہاں پہنچ گیا اس کے بعد اس نے اپنا اپرن اتار دیا صدھارت نے آج ایک ریڈ کلر کا سویٹر پہنا تھا اس نے بلو ڈینم جینز اور بلاک بوٹس بھی پہنے تھے ان کپڑوں میں وہ بہت ینگ اور ہنسوم لگ رہا تھا اس کی موٹی موٹی آنکھیں تیخی ناک پتلے سے ہونٹ اور مسکلر باڈی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ڈائننگ ہال میں شانتی جھا گئی صدھارت کو دیکھ کر رینا کے گلے سے کھانا اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تب ہی وہ ہچکی چاہتے ہوئے بولی شیوانی تمہارا بائیفرن تو پاپیلر ڈائریکٹر صدھارت ہے کئی میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی یہ سن کر شیوانی نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا اور پھر وہ رینا کے ہاتھ پر چونٹی کاٹتے ہوئے بولی تم کوئی سپنا نہیں دیکھ رہی ہو صدھارت کو سب سے ملوانے سے پہلے شیوانی ایک نظر اپنے موم ڈائٹ کی طرف دیکھنے لگی یہ ہے فیمس ڈائریکٹر صدھارت میرا بائیفرن صدھارت اس وقت مسکراتے ہوئے شیوانی کی طرف دیکھ رہا تھا آج پہلی باروں سے شیوانی کے موں سے یہ سب سن کر سکون سا محسوس ہو رہا تھا اسے ہمیشہ سہی اٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی صدھارت کو خود میں رہنا زیادہ پسند تھا لیکن آج اسے ایک فیمس ڈائریکٹر اور شیوانی کا بائیفرن ہونے بر ناز ہو رہا تھا صدھارت ان سے ملو یہ میرے تایا جی ہیں شیوانی دھیرے دھیرے سب کو صدھارت سے ملوا رہی تھی اپنی تیز میموری کی وجہ سے صدھارت نے بڑی جلدی سب کے نام اور چہرے یاد کر لیے اور پھر وہ ایکے کر کے سب سے بڑے پیار سے مل رہا تھا اس وقت ان کے سارے ریلیٹیوز شوق میں تھے کہ تب ہی تائی جی نے کہا میں نے تم دونوں کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی مجھے لگا تم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا صدھارت کی ایج کیا ہے کس سے پتا تھا کہ تم دونوں ریلیشنشپ میں آ جاؤ گے سچ میں صدھارت دکھنے میں بہت ینگ ہے ریل لائف میں تو یہ پکچر سے بھی زیادہ ہنسم لگتا ہے تب ہی صدھارت مسکراتے ہوئے بولا شیوانی مجھ سے کچھ سالی بڑی ہے مجھے نے لگتا کہ ہم دونوں کے بیچ زیادہ ایج گیپ ہے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے میں ہمیشہ نیوز دیکھتی ہوں مجھے پتا ہے گوہ میں تم کس طرح شیوانی کو پریشان کرتے تھے میں نے ویہان والے کیس میں بھی تمہاری سٹیٹمنٹ پڑھی تھی رینا نے کہا یہ سننے کے بعد صدھارت مسکراتے ہوئے بولا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں ہمیشہ ساری زندگی شیوانی کو پریشان کرتا رہوں گا کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سب کہتے ہوئے صدھارت کی نظریں صرف اور صرف شیوانی پر ہی تھی اس وقت وہ دونوں ایک دوسری کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے سب لوگ ان دونوں کے بیچ کے کیمسٹری کو محسوس کر پا رہے تھے تب ہی شیوانی سب کو سمجھاتے ہوئے بولی اس وقت جتنے بھی سیلیبرٹیز اور ہالی ووڈ ڈائریکٹرز نے میرا ساتھ دیا تھا وہ سب صدھارت نے کروایا تھا صدھارت نے یہ سب میرے لیے کیا تھا میرا سوشل نیٹورک اتنا وائیڈ نہیں ہے میں تو زیادہ لوگوں کو جانتی تک نہیں ہوں صدھارت کی وجہ سے ہی مجھے لوگوں کی سپورٹ واپس مل پائی تھی یہ سب سن کر چھایا اور ویراج ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے وہ یہ سب پہلی بار سن رہے تھے جب شیوانی کے فینس اور باقی سب لوگ اسے کرٹیسائز کر رہے تھے تو چھایا اور ویراج کو اپنی بیٹی کی بہت فکر ہو رہی تھی تب ہی رینا نے کہا میں نے سنائے کہ تم فیمس آکٹرز کو بھی جانتی ہو اس کا مطلب تم بہت بڑی بڑی لوگوں کو جانتی ہو ایکچلی میں جب امریکہ میں تھا تو میں نے وہاں پر کچھ ڈریکٹرز کے ساتھ فلم بنائی تھی اس لئے میں وہاں کے ڈریکٹرز اور ایکٹرز کو بہت اچھے سے جانتا ہوں صدارت مسکراتے ہوئے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے شیوانی اس بار تم نے اپنے لئے جو لڑکا ڈھونڈا ہے وہ یانگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کے بیبل ہے تائی جی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سب سننے کے بعد ویراج کا سینہ گرب سے چوڑا ہو گیا اور چھایا بھی اب سب سے نظریں ملا سکتی تھی چلو سب کھانا شروع کرتے ہیں صدارت اب تم بھی بیٹھ جاؤ ویراج نے کہا تم اتنی دیر سے سب کے لئے کھانا بنا رہے تھے تم تھک گئے ہوگے کوئی بات نہیں انکل میں ایک بار سمکشہ کو دیکھ کر آتا ہوں صدارت جیسے ہی وہاں سے جانے لگا کہ تب ہی تائی جی نے کہا یہ لڑکا تو بہت ہی ہنسم ہے لکس کے معاملے میں تو یہ اس عارف سے بھی دو قدم آگے ہے ویسے ابھی یہ بہت ینگ ہے دیکھنا کہیں یہ لڑکا بھی تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے ویسے بھی اچھے دیکھنے والے لڑکوں کو زیادہ وقت تک اپنے پانس رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے موم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے رینا اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی ویسے میں نے نیوز میں پڑھا تھا صدارت ابھی عمر میں چھوٹا ہے پھر بھی اس کی مووی کو گولڈن پیکاک آوارڈ مل چکا ہے یہاں تک کہ ڈریکٹر ملن نے بھی اس کی تعریف کی تمہیں پتہ ہے میڈیا والے صدارت کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ صدارت قابل ڈریکٹر ہے اور فیوچر میں وہ بہت نام کم آئے گا صدارت کا فیملی بیکگراؤن بہت ہی پاورفل ہے کوئی بھی اس سے دشمنی مول لینے کی حمد تک نہیں کرتا شیوانی ویسے بھی لڑکوں کے معاملے میں تمہارا ٹیسٹ بہت خراب ہے مجھے اب تمہاری فکر ہو رہی ہے پتہ نہیں تم دونوں کا آگے کیا ہوگا یہ سب سننے کے بعد چھایا اور ویراج بھی اپنا سر ہاں میں ہلا رہے تھے انہیں بھی اس بات کی بہت فکر تھی تب ہی شیوانی نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ ہستے ہوئے بولی یہ تو بہت گلت بات ہے اگر صدارت ہینسوم ہے رچ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا ان سیلیبرٹیز کو دیکھو جو اپنے پارٹنرز کو چیٹ کرتے ہیں ان میں سے کچھ تو دکھنے میں اتنے سمارٹ اور سندر بھی نہیں ہوتے میں مانتی ہوں کہ سندر لڑکیاں دیکھ کر اکثر لڑکیاں ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں لیکن صدھارت اسا بلکل نہیں ہے وہ تو میرے علاوہ کسی لڑکی سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا ہماری انڈسٹری میں اتنے سارے آکٹرز ہیں جو دکھنے میں بہت سمارٹ ہیں اور وہ اپنی وائبز کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں سندر دکھنے کی وجہ سے ہم کسی کے کیاریکٹر کو جج نہیں کر سکتے شیوانی کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے سب لوگ چپ پڑ گئے وہ سب شیوانی کی بات سے سہمت تھے تب ہی رینہ نے دھیمی آواز میں تائی جی سے کہا مام میں آپ کے سلیکٹ کے وہی لڑکے کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر نہیں جانا چاہتی وہ دکھنے میں بلکل بھی سمارٹ نہیں ہے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں بھی اب صدھار جیسا ہنسوم بوائفرن ڈھونوں گی رینہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہی ہوگا میں اس لڑکے کی فیملی سے بات کر چکی ہوں تائی جی نے گسے سے کہا ویسے اگر تمہیں صدھار جیسا ہنسوم اور کےپیبل لڑکا مل گیا تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی لیکن کیا تمہیں ایسا لڑکا ڈھون پاؤ گی رینہ یہ سب سن کر چھپ پڑ گئی تب ہی سب لوگ زور زور سے ہسنے لگے کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر دوبارہ انتاکشری کھیلنے لگے شیوانی بھی سمیقشا کو اپنی گود میں لے کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی صدھارت کو ایک طرف اکھیلہ بیٹھا دیکھ شیوانی اسے سب کی پاس لے آئی ایک طرف ویراج کے ساتھ گھر کے سب ہی بڑے میل میمبرز بیٹھے تھے صدھارت بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا سب لوگ ایک ساتھ انجوائی کر رہے تھے جب بھی ویراج گانے کے بیچ میں اٹک تھا تو صدھارت اس کی مدد کرنے لگ پڑتا یہ دیکھ کر شیوانی کی کزن نے کہا تمہیں سب جانبوچ کر کر رہے ہو تاکہ تم اپنے ہونے والے فادر ان لوگ کا دل جیت سکو اگر میں یہ سب جانبوچ کر بھی کر رہا ہوں تو اس میں برا ہی کیا ہے صدھارت نے مسکراتے ہوئے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا یہ سن کر ویراج ہنسنے لگا آج وہ بہت اچھے موڈ میں تھا صدھارت سچ میں باتیں کرنے میں بہت ماہر تھا اس نے تھوڑی ہی دیر میں سب کا دل جیت لیا وہ ہر مائنوں میں آرہو سے کئی گناہ بہتر ہے سارے فرنڈز اور ریلیٹیوز صدھارت کے ہاتھوں کے بنے ہوئے سناکس اور ڈیزرٹ کھاتے ہوئے گیم کھیل رہے تھے اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے رات کو شیوانی اپنے پیرنس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور یہاں دوسری طرف صدھارت سمیقشہ کے ساتھ کھیلنے میں بیزی تھا اب سمیقشہ اسے پہچاننے لگی تھی وہ اس کے ساتھ ایک دن میں ہی بہت کمفورٹیبل ہو گئی تھی یہ سب تو ہونا ہی تھا کیونکہ صدھارت اس کا بیولوجیکل فادر جو ہے یہاں دوسری طرف تنوچہ آج بہت بیزی تھی اس لئے اسے شیوانی کو فون کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لئے وہ شیوانی کو فری ہو کر فون کرتے ہوئے بولی ہیپی نیوئر شیوانی تم اس وقت اپنے گھر پر ہو نا ہاں ہیپی نیوئر تنوچہ فون پر بات کرتے ہوئے شیوانی تھوڑی دیر کے لیے سب سے دور چلی گئی کیا تم ارمان کے ساتھ اس کے گھر پر ہو ہاں مام ڈیٹ نیوئر پر امریکہ گئے ہیں اور صدھارت اپنی گرل فرن کی فیملی سے ملے گیا ہے نہ جانے صدھارت کی گرل فرن کب بن گئی وہ کبھی اسے ہم سے ملوانے گھری نہیں لیا مام کہہ رہی تھی کہ وہ جلدی اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہے مجھے تو اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا یہ سب سن کر شیوانی صدھارت کی طرف دیکھنے لگی صدھارت اس وقت سمیقشا کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے صدھارت کو بھی اس کی گرل فرن مل گئی تم فکر مت کرو اسے وہ تم سے ملوانے جلدی لائے گا یہ سن کر تنوچہ ہستے ہوئے بولی پتہ ہے ڈیٹ کہہ رہے تھے کہ صدھارت اس لڑکی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے اس سال شادی کرنے کے لئے بھی تیار ہو گیا اس لڑکی میں ضرور کوئی تو بات ہے جو صدھارت جیسا لڑکا اتنا بدل گیا ہے اب شیوانی کو تھوڑا آکورٹ فیل ہونے لگا اس لئے اس نے ٹاپک بدلتے ہوئے کہا کیا دیپیکہ اس نیوئر پر اپنے بوئی فرن کو گھر نہیں لائی انچومن بھی سب سے ملنے گھر آیا ہوا ہے وہ دیپیکہ کے پیچھے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے دیپیکہ بھی جلدی انچومن کی فیاملی سے ملنے والی ہے وہ دونے سال شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے شیوانی نے کہا ہاں لیکن ارمان اور ڈیڈ دیپیکہ کو لے کر تھوڑے پریشان ہے نہ جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تنوجہ اور شیوانی قریب 20 منٹ تک ایک دوسرے سے باتیں کر دی رہی تب ہی ارمان نے تنوجہ کو کسی کام کے لیے اپنے پاس بلالیا اس لئے تنوجہ نے شیوانی کو بائی کہہ کر فون ڈسکنیکٹ کر دیا اس کے بعد شیوانی جیسے ہی واپس سب کے پاس آنے لگی تو صدھارت سمیقشا کو گود میں لیے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا تم اتنی دیار کس سے بات کر رہی تھی صدھارت نے شیوانی کو گھوڑتے ہوئے کہا تمہاری بہن سے اور کس سے اتنا کہہ کر شیوانی مسکرائی اور پھر اس نے سمیقشا کو اپنی گود میں لے لیا اس کے بعد وہ سمیقشا کے ماتھے کو چومتے ہوئے صدھارت سے بولی کیا تم نے آج اپنی موم ڈیٹ کو کال کیا تھا ہاں میری ان سے بات ہوئی تھی وہ لوگ کچھ دن وہیں رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تمہاری موم ڈیٹ بہت ہی اوپن مائنڈن ہے مجھے وہ بہت پسند ہے سب لوگ چھٹیاں منا رہے ہیں لیکن مجھے دوبارہ کام شروع کرنا پڑے گا کیا تم اب تنوجہ کے پاس جا کر رہا ہوگے ویسے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دن تمہارے گھر پر رک جاؤں سدھارت نے اپنا سر نامیں ہلاتے ہوئے کہا یہ سن کر شیوانی حیران ہو گئی سدھارت اس کے جانے کے بعد بھی اس کے گھر رکنے کے لئے تیار تھا سدھارت تو بہت بریو ہے سب جانتے تھے کہ چھٹیوں میں نیو یر کے بعد شیوانی کے گھر گیسٹ کا آنا جانا لگا رہے گا اس کے وہاں ہونے سے بہت سے گیسٹ کو آکورڈ بھی فیل ہو سکتا ہے شیوانی میری تمہارے پیرنسز بارے میں بات ہو گئی ہے میں نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آج نہیں تو کل میں ان کا دامات بنی جاؤں گا اس لئے مجھے تمہارے فریوار میں گھلنے ملنے میں زیادہ وقت چاہیے اور ویسے بھی تم ہمیشہ کام میں بیزی رہتی ہو اس لئے میں نے سوچا کہ میں تمہارے پیرنسز کے ساتھ وقت بتاؤں سدھارت نے کہا اور مجھے اپنی نننی پری کی دیکھ بھال بھی کرنا تو سیکھنا ہے شادی کے بعد میں سمیقشا کو پرنسز کی طرح اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا میں سمیقشا کی پوری ریسپونسیبیلٹی لینے کے لئے تیار ہوں خوشی کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے پیرنسز بھی اس بات کے لئے مان گئے ہیں سدھارت کی بات سن کر شیوانی چھپ پڑ گئی اس کے پاس اب بولنے کے لئے شبد نہیں تھے شیوانی کو لگا تھا کہ سدھارت اپنے اکڑو بیہیویر کی وجہ سے اس کی فیملی کے ساتھ اتنی جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا کسے پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی سب کو اس بات کے لئے منا لے گا تم میرے بینا یہاں رکنے کے لئے تیار ہو کیا تمہیں سب ٹھیک لگ رہا ہے شیوانی نے فکر کرتے ہوئے کہا تب ہی سدھارت ہنستے ہوئے بولا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیرنس مجھے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کریں سدھارت اب شیوانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ دونوں اب دیکھ دوسرے میں کہیں کھوز سے گئے ایسا لگ رہا تھا مانو وقت تھمسا گیا ہو رات کو فائر کراکرز کی روشنی سے آسمان جگ مگا رہا تھا اس کے بعد وہ دونوں سب کی ساتھ آ کر بیٹھ گئے چھایا اور ویراج اکثر جلدی سو جاتے ہیں لیکن شیوانی اور سدھارت کے وجہ سے انہوں نے جلدی سونے کا پلان کینسل کر دیا سب کا دھیان اس وقت ٹی وی پر تھا ڈیڈ آپ کو پتا ہے سدھارت پہ یا کھاں ہیں مجھے ان کے ساتھ کار سے کھیلنا ہے اچانک شیوانی اپنے ہاتھ میں کار لے کر آیا اور بولا ویراج اس وقت تھوڑا کنفیوز لگ رہا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے تو سدھارت یہیں تھا شاید وہ باتھروم گیا ہوگا شیوانی کا سارا دھیان سمیقشہ پر تھا اسے بھی نہیں پتا تھا کہ سدھارت کہاں ہے شیوانی سونے کا وقت ہو گیا ہے تم کل اپنے نئے کھلونے سے کھیل لینا چھایا نے کہا نئی موم مجھے ابھی کھیلنا ہے شیوانی نے زد کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہیں رکھو میں سدھارت کو تمہارے ساتھ کھیلنے کے لئے کہہ دیتی ہوں چھایا آگے بولی اس کے پہلے کہ شیوانی کچھ کہہ پاتا اچانک گارڈن سے پٹاکھوں کا شور آنے لگا بھئیہ میرے بینائی پٹاکھیں جلانے لگ گئے شیوانی نے کہا شیوانی اس کے لئے تم ابھی بہت چھوٹے ہو چھایا نے کہا تب ہی شیوائے بھاگتا ہوا گارڈن میں پہنچ گیا وہاں کا نظارہ دیکھ وہ حیران رہ گیا تھا گارڈن میں چاروں طرف کینڈلز جل رہی تھیں پٹاکھوں کی وجہ سے آسمان اس وقت کسی کلرفل رینبو کی طرح لگ رہا تھا سب کی آنکھیں روشنے کی وجہ سے چمک رہی تھیں یہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا مانو نیا سال ان سب کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں لانے والا تھا شیوائے نے گارڈن میں کھڑے سدھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس وقت گارڈن میں چاروں طرف برف ہی برف پھیلی تھی برف کے اوپر ریڈ کینڈلز سے ایک بہت بڑا ہارٹ بنا ہوا تھا سدھارت کے ایک ہاتھ میں رنگ اور دوسرے ہاتھ میں بکے تھا وہ وہاں اس بڑے سے ہارٹ کے اندر کھڑا تھا سدھارت اپنی چمکتے ہوئی آنکھوں سے شیوائے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن شیوانی سے زیادہ اس وقت اس کے پریوار والے حیران تھے رادہ آنٹی سمیقشہ کو دروازے پر لیے کھڑی تھیں وہ اس وقت سدھارت کی طرف دیکھ رہی تھیں سدھارت نے جیسے ہی سمیقشہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا دل پکھل گیا چھوٹی عمر میں سدھارت نے بہت کچھ سہا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اس کی لائف میں اتنی جلدی آ جائے گا اب سدھارت کو اپنی لائف کمپلیٹ لگنے لگی اب اس کا بھی ایک چھوٹا سا پریوار ہے انکل آنٹی میں یہاں آج سب کے سامنے شیوانی کو پروپوز کرنا چاہتا ہوں اس کے اتنا کہتے ہی آسمان میں پٹاکھی پھوٹنے لگے اس کے بعد سدھارت اپنے ہاتھ میں رنگ لیے شیوانی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ شیوانی کو پروپوز کرنے کے لیے برف میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا مجھے پتا ہے یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے تمہارے پیرنس کو اس کی امید تک نہیں ہوگی تم نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ میں آج ایسا کچھ کروں گا اب جب سب لوگ یہاں موجود ہیں تو میں سب کے سامنے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں شیوانی بھلے ہی میں عمر میں تم سے چھوٹا ہوں لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ مجھے اپنی لائف میں کیا چاہیے میں تمہارا اور سمیقشا کا ساری عمر خیال رکھنا چاہتا ہوں میں تم دونوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک الگ دنیا بسانا چاہتا ہوں میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں میں پرامس کرتا ہوں کہ میں تمہارا کبھی بھروسہ نہیں توڑوں گا اور نہ ہی تمہیں دھوکا دوں گا میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی پیار کرتا رہوں گا صدھارت کی باتیں سن کر شیوانی کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں یہ کوئی چھوٹا موٹا سرپرائز نہیں تھا اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن تب ہی ویراج نے اپنے گسے کو شاند کیا اور کہا تم دونوں ابھی بہت یانگ ہو اکثر پیار میں لوگ اسی درہ ساری عمر ایک ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو کیا تم نے اس کے بارے میں ایک بار سوچا ہے تم اپنی ساری زندگی میری بیٹی کے ساتھ بتانا چاہتے ہو یہ کوئی ایک یا دو سال کی بات نہیں ہے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا کوئی مزاق نہیں ہے شادی کے بعد صرف پیار سے ہی گھر نہیں چلتا انکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں صدھارت نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھنڈ کی وجہ سے اب اس کے ہاتھ پیڑ جمنے لگے تھے جب میرے موم ڈاد یانگ تھے تو انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا لیکن وہ بہت ہی جلد ایک دوسرے سے الگ بھی ہو گئے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو شادی میں صرف پیار کا ہونا ہی کافی نہیں ہے ہمیں اپنے پارٹنر کے ساتھ لائل رہنا ہوتا ہے لائف میں بہت سے اتار چڑھا ہوتے ہیں ہمیں شادی کے بعد ایک دوسرے کا خیال رکھنات آنا چاہیے میں شیوانی سے بہت پیار کرتا ہوں اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں اپنی آگے کی زندگی اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں میری کہی ہر بات سچ ہے پہلے میں اس بات سے انجان تھا میں سوچتا تھا میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچتی تھی میں تم سے نفرت کرنے لگا لیکن اس کے باوجود بھی میں خود کو تمہارے نزدیک آنے سے نہیں روک پایا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ جھگڑتا رہتا تھا لیکن اس جھگڑے میں کہیں نہ کہیں پیار چھپا ہوا تھا یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم کسی اور کے بچے کی ماں بن چکی ہو میں تب بھی تمہارے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا تھا تمہارے لئے میں تمہارے بچے کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ سمیقشا میری بیٹی ہے تو میری خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں رہا آج صرف ایک دن تمہارے اور سمیقشا کے ساتھ بتانے کے بعد مجھے کمپلیٹ فیل ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی لائف میں ایک ڈائریکشن یا گول مل گیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی اتنا ہارڈ ورگ کیوں کرتا ہے وہ یہ سب صرف اور صرف اپنی فیملی کے لئے کرتا ہے صدھارت کی کہی ایک ایک بات شیوانی کے دل اور دماغ میں گونج رہی تھی آج اس نے پہلی بار صدھارت کے موں سے ایسی باتیں سنی تھی آج جا کر اسے پتا چلا کہ صدھارت اس کے لئے کیا فیل کرتا ہے صدھارت کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے پہلے اسے پتا نہیں تھا کہ سمیقشہ اس کی بیٹی ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ شیوانی کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتا تھا اس نے شیوانی کو مشکل میں دیکھ کر ہمیشہ اس کی مدد کی ہے شیوانی تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ جتنے وقت تک اس نے صدھارت سے یہ سب چھپا کر رکھا تھا تب تک صدھارت کتنے درد میں تھا صدھارت نے بہت کچھ سہا ہے وہ جب بھی شیوانی کے بچے کے بارے میں سوچتا تھا تو اسے بہت برا فیل ہوتا تھا اگر کوئی آدمی کسی اور آدمی کے بچے کو اپنانے کو تیار ہو جائے تو اس کا مطلب وہ اس لڑکی سے سچا پیار کرتا ہے اب صدھارت کے پہر سن پڑنے لگے تھے وہ وہاں برف میں بہت دیر سے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اس کے باوجود بھی صدھارت نے آگے کہا انکل آنٹی اگر آپ دونوں کو مجھ پر ٹرس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں شیوانی اور مجھے ملے اپی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ کی بیٹی کو شادی کرنی ہی ہے آپ مجھے پرکھنے کے لئے جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں اتنا لے سکتے ہیں میں سے بھی یہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے شادی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے کیا آپ دونوں مجھے ایک چانس دے سکتے ہو یہ سب سن کر چھایا ویراج کی طرف دیکھنے لگی ویراج تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے شایہ نے پوچھا تب ہی ویراج صدھارت کی طرف پڑھا اور بولا کیا تمہارے ڈیادے اس بات کے لئے مان گئے ہیں کیا تمہارے پاس میری بیٹی کے ساتھ رہنے کے لئے گھر ہے شادی کے بعد تم دونوں کس شہر میں رہوگے کیا تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا ہے میرے پیرنس میری پرسنل لائف میں انٹرفیر نہیں کرتے میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اگر وہ ہمارے رشتے کے لئے نہیں مانے تو میں یہاں آپ کے پریوار کے ساتھ اسی شہر میں رہنے کو تیار ہوں یہ سب سن کر شیوانی حیران رہ گئی اس کے بعد صدھارت نے آگے کہا اور رہی بات رہنے کی تو ہمارا اپنا بہت بڑا ولا ہے ہم وہاں بھی رہ سکتے ہیں لیکن شیوانی جہاں کہے گے میں وہاں رہنے کو تیار ہوں مجھے تو بس شیوانی کا ساتھ چاہیے اب صدھارت کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر شیوانی کو اس پر پیار آنے لگا شیوانی کیا تم مجھ سے شادی کروگی صدھارت مسکراتے ہوئے شیوانی کی طرف دیکھ رہا تھا میں ساری زندگی تمہارے لئے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کو تیار ہوں میں تمہارے لئے پنیر ٹک کا چکن ونگز بھی بنایا کروں گا اتنا ہی نہیں میں تمہیں رات کو اپنے ہاتھوں سے سناکس بنا کر کھلانے کو تیار ہوں ہم لوگ باہر آئیس کریم اور کلڑڑ والی چائے پینے جائے کریں گے تم میرے لئے بہت قیمتی ہو میں تمہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا میں پروہمس کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور سمیکشہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا آئیس کریم کا نام سن کر شیوائے کے موں میں پانی آنے لگا مجھے بھی آئیس کریم کھانی ہے میں بھی آئیس کریم کھانے آپ کے ساتھ جائے کروں گا صدھارت یہ سن کر چھپڑ گیا شیوائے نے شیوائے کی بات سن کر ہس رہی تھی صدھارت نے اپنا ویڈنگ پروپوزل جیسا پلان کیا تھا وہ ویسا نہیں جا رہا تھا صدھارت کے پاس اب بولنے کے لیے شبد نہیں تھے شیوائے کے مند میں جو بھی آتا ہے وہ بینا سوچے سمجھے بول دیتا ہے اس وقت صدھارت بہت گسے میں تھا کیونکہ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کر شیوائے نے اپنی ہسی نہیں روک پائی اور پھر وہ کھل کھلا کر ہستے ہوئے بولی شیوائے اگر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تو میں صدھارت سے کہہ کر تمہارے لیے روز آئس کریم اور اچھے اچھے چیزیں منگوائے کروں گی اس کا مطلب شیوائے کی ہاں ہے یہ سن کر صدھارت کی آنکھوں میں چمک سیا گئی ویراج بھی چپ چاپ وہیں کھڑا یہ سب سن رہا تھا شیوانی ویراج نے کہا ڈیٹ میں جانتی ہوں کہ آپ کو ابھی صدھارت پر پورا بھروسہ نہیں ہوا ہے یہ کہتے ہوئے شیوانی ویراج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی میں نے آرہو کی وجہ سے آپ کو اور موم کو بہت ہرٹ کیا ہے یہاں تک کہ میں نے بیبی کو اس دنیا میں لانے کی زد کی اور آپ کو مشکل میں ڈال دیا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ صدھارت مجھے بہت پیار کرتا ہے بھلے ہی وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے لیکن ہم دونوں ریلیشنشپ میں تھے تب صدھارت سب کچھ بہت ہی مچیورلی ہینڈل کرتا تھا یہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا صدھارت نے کئی بار مجھے بورے لوگوں سے بچایا ہے یہ میری نظروں میں بہت ہی ٹیلنٹیڈ اور کےپیبل لڑکا ہے جب میں چھوٹی تھی تو آرہو کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی لیکن صدھارت سے ملنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ میں اس وقت کتنی نہ سمجھ تھی اس وقت مجھے پیار کا اصلی مطلب نہیں پتا تھا تب میں نہیں جانتی تھی کہ ایک لڑکی کو لڑکی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے لیے اس کے اندر کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے میں مانتی ہوں کہ صدھارت برفیکٹ نہیں ہے اس میں تھوڑا بچپنا ہے میں نے دیکھا ہے کہ صدھارت بہت جلدی جیلس فیل کرنے لگتا ہے اور اس کا گصہ بھی بہت خراب ہے اس کے علاوہ صدھارت میں اسی کوئی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اسے نا پسند کروں صدھارت نے مجھے پرامیس کیا ہے کہ وہ اپنی کمیوں پر کام کرے گا اب مجھے لگتا ہے کہ پرفیکٹ میٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہمیں بس اپنے پارٹنر کو اچھے سے سمجھنا آنا چاہیے مام ڈاد شادی کے بعد بھی آپ لوگوں میں اکثر جھگڑے ہوئی جاتے ہیں مجھے لگتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے وہاں تھوڑی بہت نوب چھونک چلتی رہتی ہے میں یہ پرامیس نہیں کر سکتی کہ میں ساری زندگی صدھارت کے ساتھ ہی رہوں گی یا پھر وہ مجھے ساری عمر ایسے ہی پیار کرتا رہے گا لیکن پھر بھی میں اپنی لائف کے آنے والے سارے سال صدھارت کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں شیوانی آگے بولی شیوانی کی باتوں نے ویراج اور چھایا کا دل چھو لیا صدھارت بھی شیوانی کی بات سن کر ایموشنل ہو گیا اس کی دل کی دھڑکن اب بڑھنے لگی تھی ٹھیک ہے اب جب تم نے من بنائی لیا تو تمہارے ڈاد اور میں کیا کہہ سکتے ہیں چھایا نے کہا وہ اب اور کہہ بھی کہہ سکتی تھی انہوں نے دونوں کو بڑے پیار سے آشیرواد دیا اب صدھارت اور شیوانی کی ایک بیٹی ہے ایک ہی دن میں صدھارت نے سب کا دل چیت لیا تھا صدھارت سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آیا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ چھایا اور ویراج کو صدھارت کی کہی باتوں پر اب یقین ہونے لگا تھا چھایا تو صرف اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی صدھارت نے ان سب کا دل جیتنے کے لیے کھانا تک بنایا تھا یہ دیکھ کر اب وہ دونوں یہ تو سمجھ گئے تھے کہ جب کبھی شیوانی کی طبیعت خراب ہوگی تو صدھارت اسے کھانا بنا کر کھلا سکتا ہے اور گھر کے باقی کام بھی آسانی سے کر سکتا ہے صدھارت نے ضرور بچپن میں یہ سب سیکھا ہوگا اس کے ساتھ ہی صدھارت ایک اچھے پریوار سے بلونگ کرتا ہے اس کا فیوچر برائٹ ہے اور اسے بری عادت بھی نہیں ہے صدھارت میں امید کرتا ہوں تم اپنا پرامس نبھاؤگے ویراج اسے وان کرتے ہوئے بولا اگر تم نے میری بیٹی کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا ہوں ایک بات اور شیوانی بیٹا بھلے ہی تم اپنا لائف پارٹنر چون چکی ہو لیکن تمہیں خود بھی انڈیپینڈنٹ بننا ہوگا تمہیں ہمیشہ کی طرح میند کرتے رہنا ہوگا ویراج نے شیوانی کو صلاح دیتے ہوئے آگے کہا تھانکیو ڈاد صدھارت نے مسکراتے ہوئے ویراج سے کہا چلو جلدی سے شیوانی کو رنگ پہناؤ نہیں تو برف میں تمہاری کلفی جم جائے گی صدھارت کو اپنی جگہ سے ہلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی باہر بہت تھنڈ تھی اوپر سے وہ اپنے گھٹنوں کے بل برف میں کھڑا تھا تب ہی صدھارت نے اپنے چہرے پر جھوٹ ہی مسکراتے ہوئے کہا شیوانی کیا تم پلیز میرے باس آسکتی ہو میرے دونوں پیر سنر پڑ گئے ہیں یہ سن کر شیوانی چپ چاپ صدھارت کی طرف پڑ گئی یہ موومنٹ بہت ہی فانی تھا لیکن ہنسی کے ساتھ ساتھ اسے صدھارت کے لئے برا لگ رہا تھا وہ جیسے ہی صدھارت کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھی تو اچانک صدھارت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر بڑے پیار سے اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی اس کے بعد صدھارت نے شیوانی کو گلے سے لگا لیا پھر اس کے ماتھی کو چوم دیا اسے شیوانی کو کس کرنے کا بہت من کر رہا تھا پر افسوس شیوانی کے پیرنس سامنے ہی کھڑے تھے اس لئے اسے اپنے فیلنگز کو کنٹرول کرنا پڑا ابھی نیو یار ختم ہونے میں دو منٹ باقی تھے یہ دیکھ کر صدھارت نے مسکراتے ہوئے شیوانی سے کہا ہیپی نیو یار شیوانی آج کا دن میرے لئے بہت خاص ہے آج میں بہت خوش ہوں کچھ دیر بعد صدھارت کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے رومز میں واپس چلے گئے یہاں گیسٹ روم میں نین نہ آنے کے وجہ سے صدھارت لگاتار کروٹیں بدل رہا تھا اس نے ابھی ابھی شیوانی کو شادی کے لئے پرپوز کیا ہے وہ اب شیوانی کا ہونے والا منگیتر ہے اور تو اور اس کے لئے شیوانی کے پیرنس نے بھی ان دونوں کا اپنا آشیر بات دے دیا ہے صدھارت بس اب جل سے جل شیوانی کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتا تھا آج بھی اسے گیسٹ روم میں اکیلے ہی سنا پڑ رہا تھا اسے شیوانی کی بہت یاد آ رہی تھی اس لئے اس نے اپنا فون اٹھایا اور شیوانی کو میسج کرتے ہوئے لکھا کیا تم ابھی جاگ رہی ہو مجھے تو نین نہیں آ رہی تب ہی شیوانی نے جھڑ سے ریپلائی کرتے ہوئے لکھا مجھے بھی نین نہیں آ رہی آج شیوانی نے صدھارت کو شادی کے لیے ہاں کر دی اس وقت وہ بھی بہت خوش تھی جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کسی کو بھی ٹھیک سے نین نہیں آ رہی تھی کیسا رہے گا اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں پھر ہم دونوں ایک ساتھ آرام سے سو سکتے ہیں صدھارت نے لکھا یہ پڑھ کر شیوانی نے اسے کوئی ریپلائی نہیں دیا تب ہی صدھارت نے دوبارہ لکھا شیوانی جب سے میں تمہارے گھر آئے ہوں تب سے میں نے تمہیں کس تک نہیں کیا اور آج تو ہمارے لئے اتنا سپیشل دن ہے کیا ہم صدھارت چھپ رہا ہو یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سمیکشہ میرے بگل میں ہی سو رہی ہے شیوانی نے لکھا شیوانی میں بلکل بھی شور نہیں کروں گا صدھارت اگر ڈیٹ کو پتا چل گیا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں شیوانی پلیز مان جاؤ میں پرامیس کرتا ہوں کہ میں بلکل بھی آواز نہیں کروں گا صدھارت نے لکھا مجھے اب نیند آ رہی ہے شیوانی نے صدھارت کو رپلائی کرتے ہوئے لکھا شیوانی کا یہ میسیج پڑھ کر صدھارت چھپ پڑ گیا وہ یوں ہی کچھ دیر اپنے فون کی طرف دیکھتا رہا آج اسے بلکل نیند نہیں آ رہی تھی پر اب وہ کرتا بھی کیا شیوانی نے تو اسے صاف منع کر دیا تھا اگلے دن سب لوگ دوپہر کے وقت دادی ماں کے گھر چلے گئے دادی ماں کے گھر پہنچتے ہی سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں بزی ہو گئے اس لئے شیوانی سمیقشہ اور صدھارت کو اپنے ساتھ ووک پر باہر لی آئی اس شہر سے شیوانی کے بچپن کی بہت سی یادیں چونی تھی کچھ دیر بعد راستے سے گزرتے ہوئے شیوانی کو اپنا سکول دکھائی دیا صدھارت وہ دیکھو وہ رہا میرا سکول میں بچپن میں یہاں پڑھنے آئے کرتی تھی شیوانی نے کہا اگلے ہی پل صدھارت نے ایک نظر سکول کی بلڈنگ کی طرف دیکھا شیوانی کا سکول ایک پرفیکٹ لوکیشن پر بنا تھا وہاں چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اس کے بعد صدھارت نے سکول کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیوانی سے کہا کیا تمہیں اپنی ساری پڑھائی اسی سکول سے کیا ہے نہیں میں نے اپنی سکولنگ کسولی کے ایک سکول سے کمپلیٹ کی شیوانی صدھارت کو سمجھاتے ہوئے بولی ویسے ہی میرا ہوم ٹاؤن ہے یہاں پیچھے ہی ہماری ایک فیکٹری بھی ہے وہی سے ہمارا کاروبار چلتا ہے میرے پیرنس کا پوٹری کا بزنس ہے وہ یہاں پر یہ سارا سامان بنا کر دیش کے الگ الگ کونوں میں بھیجباتے ہیں جیسے جیسے ہمارا بزنس ایکسپینڈ ہوا تو میرے پیرنس نے کسولی میں بھی ایک گھر بنا لیا مام ڈائٹ کام کے اکارڈنگ کبھی یہاں تو کبھی کسولی میں رہتے ہیں کبھی کبھی انہیں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے ویسے وہ فیکٹری بہت کم آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی ورکرز رکھ لیا ہیں اب میرے چاتھا چیہی فیکٹری کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں شیوانی میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا پوٹری میکنگ کا بزنس ہے صدھارت بڑے پیار سے شیوانی کے گال کھیجتے ہوئے بولا اب میں سمجھا تم ایسی کیوں ہوں ایسی مطلب شیوانی نے پوچھا تمہیں فیم اور پیسوں کا کوئی لالچ نہیں ہے صدھارت شیوانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میری فیاملی نے مجھے پہلے ہی سب کچھ دے دیا ہے موم ڈائٹ چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کرنے کے بعد ان کے بزنس کو آگے بڑھاؤں لیکن میرا انٹریسٹ میوزک میں تھا اب سب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے صدھارت سمیقشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا سمیقشا اس وقت شیوانی کی گود میں تھی اس نے بہت سارے موٹے موٹے کپڑے پہنے تھے صدھارت کو خود سے باتیں کرتا دیکھ سمیقشا کھل کھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیر ہلا رہی تھی شیوانی کیا تم کل جا رہی ہو اس کا مطلب میں رات کو چپکے سے تمہارے پاس آ سکتا ہوں اس کے بعد صدھارت نے شیوانی کے کان میں پھوس پھوس آتے ہوئے کہا صدھارت کی بات سن کر اچانک شیوانی کے گال شرم سے لال پڑھنے لگے تب ہی اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور شیوانی شرم آتے ہوئے بولی ٹھیک ہے آج پہلی بار ان تینوں کا یہ چھوٹا سا پریوار ایک ساتھ واک پر نکلا تھا کچھ وقت ایک ساتھ پتانے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے رات کو سب گہری نیند میں سو گئے صبح کے دو بچ رہے تھے چاروں طرف شانتی چھائی تھی کہ تب ہی شیوانی نے دھیرے سے اپنے روم کا دروازہ کھولا اور صدھارت بنا کوئی آواز کیے اس کے روم کے اندر آ گیا اندر آتے ہی اس نے جھڑ سے شیوانی کو اپنی باہوں میں بھر لیا پھر اسے گود میں اٹھا کر گول گول گھومنے لگا شیوانی میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ صدھارت اس وقت تھوڑا مایوس لگ رہا تھا یہ سال میرے لئے بہت بیزی ہونے والا ہے مجھے ٹور کے لئے جانا ہی ہوگا مجھے نئے سال میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے بعد شیوانی نے اپنے دونوں ہاتھ صدھارت کی گالوں پر رکھتے ہوئے آگے کہا تم یہاں اپنی ننہی سی گڑیا کے ساتھ مزے کرنا ہاں ٹھیک ہے تم دیکھنا میں سمیقشا کو تمہاری یاد تک نہیں آنے دوں گا صدھارت نے مزا کی انداز میں کہا اس کے بعد وہ شیوانی کے گلابی ہونٹوں کی طرف دیکھنے لگا وہ جب سے شیوانی کے گھر آیا تھا ان دونوں نے ایک ساتھ اکیلے میں ٹھیک سے وقت تک نہیں بیتایا تھا وہ دونوں وہاں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ چھایا اور ویراج بہت سٹرکٹ تھے اور شیوانی زیادہ تر سمیقشا کے ساتھ رہتی تھی اس وقت باقی گھر والے آرام سے سو رہے تھے اب صدھارت خود کو روک نہیں پایا اور شیوانی کو کس کرنے لگا اس کے بعد وہ جیسے ہی بیٹ کی طرف پڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں سمیقشا سو رہی ہے اسے دیکھ کر وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا سمیقشا بیٹ کے بلکل بیچوں بیچ سو رہی تھی روم میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد صدھارت تھوڑا اداس ہو گیا اور بولا شیوانی تمہارا کمرہ کتنا چھوٹا ہے یہاں پر صوفا تک نہیں ہے صدھارت جب میں سکول میں تھی تب ہی میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا موم ڈاد نے تب اس روم کو رینوویٹ نہیں کروایا ہے اور ویسے بھی چھوٹے بچوں کے روم میں صوفا کون رکھتا ہے شیوانی نے دھیمی آواز میں کہا اب صدھارت کے پاس بولنے کے لیے شبد نہیں تھے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر شیوانی کو کھڑکی کے پاس رکھے سٹاڈی ٹیبل پر بٹھا دیا اس کے بعد اس نے سارے کرٹنز لگا دیئے اب روم میں چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا تھا تم یہ کیا کر رہے ہو شیوانی نے کہا پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا پر جیسے اس نے ریالائز کیا کہ صدھارت کے دماغ میں اس وقت کیا چھل رہا ہے وہ حیران رہ گئی شیوانی اب تمہیں بتاؤں میں کیا کروں صدھارت اسے دوبارہ کس کرتے ہوئے بولا اچانک اندھیرے میں شیوانی صدھارت سے دور ہو گئی شیوانی کو ایسا کرتے دیکھ صدھارت نے اس سے کہا شیوانی تم مجھ سے بچ کر کہا جاؤگی تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کسی دن ہم دونوں اس طرح تمہارے گھر پر ایک ساتھ ایک روم میں ہوں گے تمہیں اس ٹیبل پر روز بڑھائی کر دی تھی ہے نا کیا تم رات کو اس ٹیبل پر بیٹھ کر آرہ کے سپنے دیکھا کر دی تھی صدھارت بچوں جیسی باتیں مت کرو کچھ دیر بعد صدھارت نے شیوانی کو ڈھونڈ لیا اور پھر وہ اسے پوری شدت سے پیار کرنے لگا ویسے صدھارت صحیح کہہ رہا تھا شیوانی اکثر سکول کے آنے کے بعد وہاں بیٹھ کر آرہ کے سپنے دیکھا کر دی تھی آرہ اس کا پہلا پیار تھا آج شیوانی کو بیٹے دنوں کی یاد کر خود پر ہسی آ رہی تھی شیوانی اس وقت اپنے ہی کھیالوں میں کھوئی تھی اور یہاں دوسری طرف صدھارت اسے پیار کرتا جا رہا تھا شیوانی اپنے کھیالوں سے باہر آئی اور پھر اس نے صدھارت کی شرٹ کو کس کر پکڑ لیا وہ اس پل کو جینا چاہتی تھی کچھ دیر بعد صدھارت نے شیوانی کو گود میں اٹھا کر بیٹ کی ایک طرف لٹا دیا پھر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا اب تم آرام سے سو سکتی ہو اس کے بعد صدھارت جیسے ہی بیٹ کے دوسری طرف لیٹنے کے لیے آگے بڑھا تو شیوانی نے کہا میں سے تم اپنے روم میں کب واپس جاؤگے شیوانی کو اب نین آنے لگی تھی تب ہی صدھارت نے کہا جب تم سو جاؤگے اس کے بعد تلا جاؤں گا یہ سن کر شیوانی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر میں ہی وہ گہری نیند میں سو گئی اگلی صبح چھایا کے دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی آواز سے شیوانی کی نیند کھل گئی شیوانی تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری فلائٹ گیارہ بجے کی ہے تمہیں جلدی اے اے اپورٹ جانا ہوگا نو بڑھ چکے ہیں چھایا نے کہا ٹھیک ہے مام شیوانی جھٹ سے بولی اس کے بعد اس نے ایک نظر اپنے روم کی طرف دیکھا کل رات شیوانی کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے لیمپ زمین پر گر گیا تھا رات کو ٹیبل پر بکس بھی ادھر ادھر پھیلی تھیں لیکن اس وقت سب کچھ اپنی جگہ پر تھا روم بلکل ساف ستھرا لگ رہا تھا کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سوچ کر شیوانی کو تھوڑا آکورڈ لگنے لگا ریڈی ہونے کے بعد وہ سمیکشہ کو گود میں لیے روم سے باہر آ گئی صدھارت اس وقت بہت اچھے مود میں تھا وہ چپ چاپ بریکفست کر رہا تھا جب شیوانی اس کے بگل والی چیئر پر آ کر بیٹھی وہ دھیمی آواز میں بولا دیکھا آج میں تم سے پہلے اٹھ گیا اس کی بات سننے کے بعد شیوانی بے رکھی سے بولی سمیکشہ صبح پانچ بچے رو رہی تھی مجھے اس کا خیال رکھنا پڑا جس کی وجہ سے میں اپنی نین پوری نہیں کر پائی شیوانی کے بعد سن کر صدھارت چھپ پڑ گیا بریکفست کے بعد شیوانی نے سمیکشہ کو گلے سے لگا لیا اس نے سب کو بائے کہا پھر وہ صدھارت سے بولی صدھارت کیا تم مجھے ایپورٹ تک چھوڑ دوگے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے سمیکشہ سے دور جانے کا خیال اسے بار بار پریشان کر رہا تھا شیوانی اس بارے میں زیادہ مت سوچو میں اگلی چھٹیوں میں سمیکشہ کو تم سے ملوانے لے آنگا اور اگر تم چاہو تو جب بھی تمہارا یہ ٹور ختم ہو میں سمیکشہ کو ہمارے ساتھ رہنے کے لئے لا سکتا ہوں صدھارت کی بات سن کر شیوانی نے اپنا زر ہاں میں ہلا دیا وہ جلد ہی دوبارہ سمیکشہ سے ملنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ سمیکشہ جلدی سے بڑی ہو کر اپنے پیروں پر چلنے لگے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے شیوانی ہمیں جلد ہی شادی کر لینی چاہیے صدھارت نے آگے کہا اس کی بات سن کر شیوانی چپ پڑ گئی کیا پروپوزل کے بعد صدھارت اور شیوانی جلد ہی شادی کرنے والے ہیں جب شیوانی نے صدھارت کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو صدھارت نے آگے کہا کیا تم میری بات سے سہمت نہیں ہو جب سمیکشہ بڑی ہو جائے گی اور اسے پتا چلے گا کہ اس کے پیرنس کی اب تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو ذرا سوچو اسے کیسا لگے گا صدھارت کی بات سن کر شیوانی سوچ میں پڑ گئی کچھ تیر بعد جب وہ دونوں اے اے پورٹ پہنچ گئے شیوانی جیسے ہی کار سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ صدھارت کی کس کی وجہ سے لال پڑ چکا تھا صدھارت اگر گھر پر تمہیں ذرا سا بھی انکمپٹیبل فیل ہو تو تم واپس اپنے گھر چلے جانا مانا میری موم کے ساتھ تم گھل مل گئے ہو لیکن تم ڈائٹ کا نیچر تو جانتے ہی ہو ٹھیک ہے شیوانی تم میری فکر مت کرو دھیان سے جانا اور ممبئی پہنچ کر مجھے فون ضرور کر دینا شیوانی ایک ٹی وی شو میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے دوبارہ ممبئی جا رہی تھی اس کے بعد اسے اپنے میوسک ٹور کے لیے ڈانس پریکٹس بھی کرنی تھی آنے والے تین مہینے اس کے لیے بہت ہی ہیکٹیک اور بزی ہونے والے تھے جاتے جاتے شیوانی کو صدھارت کی بہت فکر ہو رہی تھی نہ جانے وہ صدھارت کو اپنے گھر پر روک کر سہی کر رہی ہے یا نہیں اب اس نے من بنا لیا تھا کہ وہ صدھارت کو روز فون کیا کرے گی شو کی شوٹنگ ہونے کے کچھ دن بعد جیسے ہی اپیسوڈ ٹی وی پر آیا تو اس میں شیوانی ایک ینگ سنگر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی یہ دیکھنے کے بعد ویراج نے اسے فون کیا اور کہا شیوانی یاد رہے اب تمہارا منگیتر ہے تمہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا میں مانتا ہوں کہ یہ تمہارا کام ہے اور تم صدھارت یہ شو دیکھے گا تو اسے کتنا برا لگے گا دھار یہ صرف میرے کام کا ایک حصہ ہے آپ جانتے ہیں پرفارمنس کے دوران اکثر یہ سب کرنا پڑتا ہے شیوانی نے کہا شیوانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ویراج کو ہوا کیا ہے اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے ویراج کے موں سے کچھ گلت سن لیا ہو شیوانی پہلے بات اور تھی اب چیز نے بدل چکی ہیں پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ صدھارت تمہارا بوئی فرنڈ ہے ویراج نے جھٹ سے کہا یہ سن کر شیوانی اپنے ماتے پر ہاتھ پھیڑ دی ہوئے بولی ڈادا اب صدھارت کی سائیڈ کب سے لینے لگ گئے جب شیوانی گھر سے ممبئی کے لیے جا رہی تھی تو اسے یہی چنتہ ستائے جا رہی تھی کہ ویراج اور صدھارت اپس میں گھل مل پائیں گے یا نہیں لیکن اب دیکھو ویراج تو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر صدھارت کی سائیڈ لے رہا ہے صدھارت کے ساتھ وقت بتانے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ کتنا اچھا ہے وہ ایک سمجھتار لڑکا ہے تمہارے جانے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ صرف ہم سب کا دل جیتنے کا ناٹک کر رہا ہے لیکن کچھ دنوں میں اس نے ہم سب کے لئے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں میں بہت امپریس ہو گیا ہوں تمہیں پتہ ہے صدھارت نے اس سے آگے کی ویراج کچھ کہہ پاتا چھائے نے اس کی ہاتھ سے فون چھین لیا شیوانی تمہارے رہتے ہوئے ہم نہ چین سے آرام کر پائے اور نہ ہی اپنی لائف کو انجوائے کر پائے لیکن صدھارت کو تو دیکھو اس نے آ کر سب کچھ سمجھا لیا ہے وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے پتہ ہے رادھا کی کھانے میں مدد کرتے کرتے میں تو تھک ہی گئی تھی اتنے سالوں سے میں کھانا بنا بنا کر بور ہو چکی ہوں صدھارت ہر چھوٹی موٹی چیز کا خیال رکھتا ہے پتہ ہے جب سے تم گئی ہو تب سے میں نے کچن میں قدم تک نہیں رکھا تمہارے سبھی چاچی تائی مجھ سے جلس فیل کرنے لگی ہیں اتنا ہی نہیں ابھی تو بہت کچھ بتانے کو باقی ہے چھایا بولی تمہیں پتہ ہے صدھارت جب بھی رات کو کام سے فری ہوتا ہے تو وہ اپنا سارا وقت سمیکشہ کے ساتھ بتاتا ہے جب وہ یہاں پہلی بار آیا تھا تو اسے سمیکشہ کے کپڑے اور ڈائپر بدلنا نہیں آتا تھا لیکن اب وہ سب کچھ بہت ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہے سمیکشہ بھی اب اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی ہے اب تو وہ رات کو سمیکشہ کے ساتھ ہی سوتا ہے صدھارت تمہارے ڈائٹ کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے بزنس کے بارے میں بھی باتیں کرتا ہے اسے تو ہمارے شہر کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے جب بھی ہمیں کوئی نئی بات بتاتے ہیں تو وہ ہماری باتوں کو بہت دھیان سے سنتا ہے صدھارت کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے کلچر ٹریڈیشن اور ہنڈی کرافٹس پر ایک فلم بنانا چاہتا ہے آج کل ان مشینوں نے انسانوں کی جگہ لے لی ہے پہلے سارے کام ہاتھ سے ہوا کرتے تھے کر سکتی تھی میسے کہ صدھارت نے کچھ ہی دنوں میں اس کے پیرنس کا برین واش کر دیا تھا چھایا اور ویراج تو ابھی سے اپنے ہونے والے دامات کے گنگان کرنے لگے تھے اس کے بعد ویراج نے چھایا سے فون واپس لے لیا اور کہا چھایا بلکل صحیح کہہ رہی ہے اگر تم نے ہمارے کلچر کی ذرا بھی پرواہ کی ہوتی تو تم اس طرح ہمارا فیاملی بزنس چھوڑ کر سنگنگ انڈسٹری میں نہیں جاتی صدھارت تم سے کئی گناہ مچیور ہے مجھے تو صدھارت بہت پسند ہے میں ہمیشہ سے ایک سنسکاری دامات چاہتا تھا صدھارت میں ایک اچھے دامات کی ساری کوالٹیز ویراج سے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ تب ہی شیوانی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی ڈیاد اچانک ویراج نے کہا اب اسے کام کو لے کر بہت سیریس ہے وہ دوسرے ڈیریکٹرز کی طرح بلکل نہیں ہے یہ سب سننے کے بعد شیوانی نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا شیوانی میں بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جسے صدھارت کو برا لگے ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم صدھارت جیسے اچھے لڑکے کو ہرڈ کرو اس کے بعد بھی صدھارت اسے روز نئی نئی ڈیشز بنا کر کھلاتا ہے پتہ ہے اب شیوانی صدھارت کو بھائیہ نہیں بلکہ جیجو کیا کر بولاتا ہے دیدی جیجو کو کہو نا وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ رکھ جائیں اچانک فون کے دوسری طرف سے آواز آئی میں ابھی جیجو کے ہاتھ کا بنا کیک کھا رہا ہوں شیوانی چلاتے ہوئے بولا یہ سنن کر شیوانی حیران رہ گئی اپنے گھر والوں کی باتیں سن کر اس کا سر درد کرنے لگا وہ سب لوگ بس صدھارت کا ہی نام جپے جا رہے تھے رات کو شیوانی نے صدھارت کو فون کیا اور کہا صدھارت تم نے تو کچھ ہی دنوں میں میرے گھر والوں کو اپنے سائیڈ کر لیا ہے کہیں تم نے انہیں کھانے میں کچھ ملا کر تو نہیں کھلا دیا مجھے کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے میں تو صرف ایک اچھا سن ان لو برنے کی کوشش کر رہا ہوں پتہ ہے میں سارا دن کام کر کے کتنا تھک جاتا ہوں صدھارت نے ایریٹیٹ ہوتے ہوئے کہا تمہارے رشتہ داروں کی لسٹ کو زیادہ ہی لمبی ہے روز روز اتنا سارا کھانا بنا کر میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں اور تو اور رات کو مجھے سمیقشا کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اب میں پوری طرح سے تھک چکا ہوں شیوانی سمجھ سکتی تھی کہ صدھارت اس وقت کتنا تھکا ہوگا روز روز اتنا سارا کھانا بنانا پھر سمیقشا کا خیال رکھنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے صدھارت تمہیں سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ابھی اپنی سٹڈیز کے ساتھ ساتھ نئی فلم کو ڈیریکٹ بھی کرنا ہے اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤگے فکر مت کرو میں کل واپس گھر جا رہا ہوں صدھارت نے دھیمی آواز میں کہا شیوانی اب تم تو جانتی ہو تمہارے پیرنس کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے تمہارے بینا نہ جانے ہو انہوں نے اپنے دن کیسے نکالے ہوں گے وہ بس تمہیں اپنی پریشانیوں کی بارے میں بتاتے نہیں ہیں اس لئے میں نے سوچا میں جتنا بھی وقت یہاں پر ان کا اچھا سکھال رکھ لوں ویسے بھی پیرنس کبھی اپنے بچوں سے کچھ نہیں مانگتے وہ تو ہمیشہ صرف اپنے بچوں کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں صدھارت بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہمارے پیرنس ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں اس کے بدلے ہم انہیں خوشی تو دے ہی سکتے ہیں جتنا ہو سکے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے صدھارت کی باتیں سمجھنے کے بعد اب شیوانی کو خود پر ہی گصہ آ رہا تھا پہلے اپنے پیرنس کے موں سے صدھارت کی اتنی ساری تاریف سن کر اسے جیلسی فیل ہونے لگی تھی لیکن اب اسے اپنے بیہیویر پر گصہ بھی آ رہا تھا میرے پیرنس کا اتنا کھیال رکھنے کے لیے تھینکیو تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو آگے سے میں اپنے موم ڈائٹ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی تمہارے موم ڈائٹ شیوانیہ وہ صرف تمہارے پیرنس نہیں ہے اب تمہارے موم ڈائٹ میرے بھی موم ڈائٹ ہیں صدھارت نے جھٹ سے کہا یہ سن کر شیوانی شرم آ گئی صدھارت نے کہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب اس کے پیرنس کا خیال رکھنے کے لیے کیا تھا یہ سب سوچ کر شیوانی کچھ دیر کے لیے چپ پڑ گئی پھر بولی تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے بھی اب سے ہم دونوں ایک ہی ہیں یہ کہتے ہوئے شیوانی نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں ابھی تک ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے پیرنس کو اپنے پیرنس کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تھے اچھا شیوانی مجھے اور بھی کام ہے میں فون رکھتا ہوں تم اپنا خیال رکھنا صدھارت نے مسکراتے ہوئے کہا اگلی دن صدھارت نے اپنا سامان پیک کیا اور سب کو الویدہ کہا جانے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس کے ماتے پر کس کرتے ہوئے کہا میری پیاری سی گڑیا تم سے ملنے جلد واپس آنگا شیوانی کے گھر والوں نے یادوں کے طور پر صدھارت کو بہت سی چیزیں دی تھی واپس آتے ہوئے صدھارت اپنے ساتھ سمیقشہ کی ایک نشانے بھی لے آیا تھا راستے میں صدھارت چیزوں کی لسٹ بنانے لگا سب سے پہلے اور ضروری چیز اسے اپنے لیے ایک نیا گھر گھریدنا تھا اور وہاں ایک بڑا سا سمیقشہ کا روم بنوانا تھا جس میں بہت سارے کھلونے ہوں ایسا نہیں ہے کہ صدھارت شیوانی کے پیرنس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کے سامنے شادی کے بعد وہ شیوانی کو جب چاہے کس نہیں کر پائے گا اس لیے شادی ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ الگ سے وقت بتانا چاہتا تھا گھر آنے کے کچھ دیر بعد صدھارت تنوچہ کے ویلا پہنچ گیا صدھارت جیسے ہی کار سے اترا تو اس کے ہاتھ پالمپور سے لائی بہت سی چیزیں تھیں صدھارت کو اتنے دنوں بعد وہاں دیکھ تنوچہ کی بات سننے کے بعد صدھارت چپ پڑ گیا تمہاری گرل فرنڈ تو بہت ہی اچھی ہے میں سے خوبصورت شال اور ٹی بیک دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تمہاری گرل فرنڈ ضرور کسی ہل ایریا سے بلونگ کرتی ہے میں سے وہاں کی لڑکیاں بہت سندر ہوتی ہیں شاید اب وہی تمہیں اچھے سے کنٹرول کرے گی تنوچہ نے کہا کیوں کیا شال صرف ہمارچلس آئیڈی ملتی ہے صدھارت کچھ دیر چپ رہا اور پھر تنوچہ کو گھوڑتے ہوئے بولا اس کی باتیں سن کر تنوچہ لگاتار اپنی پل کے جھپکا رہی تھی میں سے صدھارت صحیح کہہ رہا ہے تنوچہ نے اس پارے میں سوچا ہی نہیں کہ شال تو انڈیا میں کہیں بھی مل سکتی ہے اب وہ منی من سوچ رہی تھی کہ آخر صدھارت کی گرل فرن کہاں سے بلانگ کرتی ہوگی تب ہی ارمان وہاں آیا اور تنوچہ کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تنوچہ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو صدھارت کی گرل فرن کہیں بھی رہتی ہو ہمیں اس سے کیا ہمیں تو صرف گفت سے مطلب ہے میں سے مجھے چائے پینے کا بہت من کر رہا ہے اب صدھارت کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ارمان تنوچہ کو سچ نہ بتا دے کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیسٹ فرن کو ڈیٹ کر رہا ہے اگر تنوچہ کو یہ بات بتا چلی تو وہ بیچاری تو شوق میں ہی چلی جائے گی اس کے بعد صدھارت نے ارمان کو گلے سے لگا لیا ارمان کو دیکھ کر اسے اپنی بیٹی سمیقشا کی یاد آ رہی تھی اور پھر صدھارت نے ارمان کو ایک پیاری سی ہیٹ پہنا دی جو وہ پالامپور سے خرید کر لیا تھا صدھارت یہ کیا ہے ہتنے سارے گفٹ لانے کی کیا ضرورت تھی اس سال میری اچھی خاصی ارننگ ہوئی ہے تو میں نے سوچا ارمان کے لئے بھی گفٹ لیا ہوں صدھارت نے کہا مرسل صدھارت مجھے تم تھوڑی بدلے ہوئے لگ رہے ہو اپنی گرفرن کے گھر سے واپس آنے کے بعد تم پہلے سے زیادہ کیئرنگ ہو گئے ہو صدھارت تم اپنی گرفرن کے گھر کافی دنوں تک تھے تنو جانے کہا ہاں میری گرفرن کے جانے کے بعد میں اس کے پیرنس کے ساتھ رک گیا صدھارت ارپیت کو کھلاتے ہوئے بولا یہ سن کر تنو جا چھپ پڑ گئی کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کا مطلب تم اپنی گرفرن کے جانے کے بعد بھی اس کے پیرنس کے ساتھ رکے ہوئے اکیلے میں وقت بتانا غلط بات ہے صدھارت کی بات سننے کے بعد تنو جا اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے بولی well done brother تم تو بلکل ارمان کی طرح باتیں کرنے لگے ہو اب تمہاری skills کو تمہارے برادر ان لو کے ساتھ compare کیا جا سکتا ہے تنو جا تم مجھے بیچ میں کیوں لا رہی ہو ارمان چھٹ سے بولا ویسے ارمان کو ماننا پڑے گا صدھارت بھی بلکل اس کے جیسا ہی ہے وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی صدھارت کا فون بچنے لگا اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وہ بڑے پیار سے بولا ہلو مام میں گھر پہنچ گیا ہوں میں اپنی بہن کے گھر آیا ہوں ویسے مجھے ڈاد اور آپ کو میرا خیال رکھنے کے لئے thank you کہنا تھا چھٹیوں میں میں دوبارہ آپ سے ملنے آوں گا ٹھیک ہے بائے مام صدھارت کی باتیں سن کر تنوچہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا تھا کیا یہ وہی میرا اکڑو بھائی ہے تنوچہ من ہی من بڑھ بڑھ آئی صدھارت کی فون رکھنے کے بعد تنوچہ نے اس سے پوچھا صدھارت کیا تم ہماری مام سے بات کر رہے تھے وہ تو اس وقت امریکہ میں ہے نا نہ یہ میری گرفرن کی مام ہے صدھارت نے کہا شکر ہے نیر جا وہاں یہ سب سننے کے لئے موجود نہیں ہے ورنہ اسے بہت برا لگتا صدھارت تب تک اپنی گرفرن کو سب سے ملوانے گھر نہیں لیا تھا اور وہ ابھی سے اس کی پیرنس کو موم ڈاٹ کہہ کر بلانے لگا تھا یہ لڑکا تو ارمان سے بھی دو قتم آگے نکلا تنوچہ من ہی من بڑھ بڑھ آئی اچانک ہوا میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی اور پھر ارمان نے موہ بناتے ہوئے کہا ارمان تم نے میری گود میں سوسو کر دیا اس وقت ارمان اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ارمان کی طرف دیکھ رہا تھا تب ہی ارمان گستے سے آگے بولا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے سوسو کرنے سے پہلے مجھے بتا دیا کرو مجھے پتہ یہ سب تم جان بوجھ کر کرتے ہو یہ سب سن کر تنوچہ ہستے ہوئے بولی ارمان تمہیں پتا ہے نا ارمان ابھی چھوٹا ہے جاؤ جا کر اس کا ڈائپر چینج کر دو تنوچہ کی بات سن کر ارمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ سب لوگ بس کھانا کھانے کے لئے بیٹھنے ہی والے تھے اس سے پہلے ارمان کے پاس سب اور کوئی راستہ نہیں تھا مجھ چپچا ارمان کو روم کے اندر لے گیا کہ تب ہی کچھ دیر بعد اس کے چلانے کی آواز آئی ارمان یہ سب کیا ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ ارمان کی باتیں سن کر تنوچہ کی تو بھوگ ہی مر گئی جیسے ہی تنوچہ ارمان کے پاس جانے کے لئے اٹھی تو اس سے پہلے صدھارت اٹھ کر ارمان کے پاس چلا گیا پھر وہ ارمان سے بولا لاؤ ارمان ارپت کو مجھے دو یہ سب میں ساف کر دیتا ہوں صدھارت کی بات سن کر ارمان حیران رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پا تھا صدھارت نے بڑے دھیان سے ارپت کو اپنی گود میں اٹھا لیا اس کے بعد وہ بیبی وائپس لے کر بڑے دھیان سے ارپت کی باڈی کو ساف کرنے لگا دوسرا ڈائپر پہلانے کے بعد صدھارت نے دیکھا کہ ارمان اب بھی اس کے پاس ہی چپ چاپ کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہے تم یا کیوں کھڑے ہو جاؤ جا کر ارپت کی پینس دھو کر ٹانگ دو ورنہ جلدی نہیں سکھے گی آخری صدھارت کر کیا رہا ہے صدھارت ارمان کو آرڈر دے رہا ہے ارمان اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں تھا لیکن پھر بھی اسے اپنے بیٹے کے لیے صدھارت کی بات ماننی پڑی اس کے بعد صدھارت ارپت کے کپڑے بدلنے لگا یہ سب دیکھ کر شینہ اور تنوچہ کے ہوش اڑ گئے شینہ تنوچہ کے نزدیک آئی اور بولی آخر صدھارت کا ہوا گیا ہے کیا یہ اپنی گرل فرن کی گھر بیبی سٹنگ کے لے گیا تھا سارا دیکھو تو اسے شینہ یہ سب کہہ کر مجھے ڈراؤو مت تنوچہ چھٹ سے بولی کچھ دیر بعد ارپت صدھارت کی گوڈ سے اترا وہ اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا تنوچہ کے پاس آ گیا اور بولا ماما ماما ارپت اس وقت بہت خوش لگ رہا تھا یہ دیکھ کر تنوچہ چھپ پڑ گئی ارمان اس وقت بلکل خوش نہیں تھا وہ چھپ چاپ ایک طرف کھڑا اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیڑنے لگا اس کے بعد وہ سب لوگ کھانا کھانے نیچے آ گئے کچھ دیر بعد تنوچہ نے صدھارت سے پوچھا صدھارت تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا وہ میری گرل فرن کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے میں نیوئر پر سارا وقت اس کا خیال رکھ رہا تھا صدھارت کھانا کھاتے ہوئے بولا ارمان کو صدھارت کی باتوں میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ صدھارت نیوئر پر شیوانی کے گھر سارا وقت اپنی بیٹی کا خیال رکھ رہا تھا ارمان کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر تنوچہ خود کو روک نہیں پائی اور بولی ارمان ذرا دیکھو صدھارت کو وہ کچھ ہی دنوں میں اپنی گرل فرن کے گھر جا کر کتنا کچھ سیکھ کر آیا ہے اسے یہ سب کرنے میں بلکل بھی برا نہیں لگتا اور ذرا اپنی طرف دیکھو تم ہمیشہ ارپیت کو ڈائپر گیلا کرنے کے لئے ڈانٹتے رہتے ہو ارپیت تمہارا ہی بیٹا ہے تمہیں اس کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تنوچہ میں نے کب کہا مجھے ارپیت کا ڈائپر چینج کرنے سے پروبلم ہے ارمان بولا تنوچہ اس وقت ارمان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا ڈینر کے بعد صدھارت کچھ دیر ارپیت کے ساتھ کھیلتا رہا پھر واپس اپنے گھر جلا گیا ایسے مجھے لگتا تھا کہ جو بھی لڑکی میرے بھائی کے ساتھ رہے گی وہ بہت ہی لکی ہوگی لیکن صدھارت کو وہ کتنا بدل چکا ہے مجھے پورا یقین ہے صدھارت فیوچر میں ایک اچھا ہزبنڈ اور ڈائڈ بنے گا تنوچہ نے ارمان سے کہا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو صدھارت بلکل میری طرح بنے گا میں ایک آئیڈیل ہزبنڈ اور ڈائڈ ہوں پتہ نہیں ارمان اپنی تعریف کرنا کب چھوڑے گا اچھا صدھارت بتانا تم اچھے ہزبنڈ اور ڈائڈ کیسے ہو ارمان نے اس کی باتیں سن کر اپنا سر پکڑ لیا رات کو جیسے ہی تنوچہ شاور لے کر باثروم سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ارمان ارپت کو بولنا سکھا رہا ہے یہ نظارہ دیکھ اس کی دل کو بہت خوشی مل رہی تھی ارمان بڑے پیار سے ارپت کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا رہا تھا تنوچہ بھی اس کے بغل میں آ کر بیٹھ گئی اور ان دونوں کو دیکھنے لگی ارپت ہلو بولو ارمان نے کہا اس کی آواز سن کر ارپت نے کہا ممہ ارپت میں تمہیں ہلو بولنا سکھا رہا ہوں اور تم ممہ بول رہے ہو تب ہی ارپت نے دوبارہ کہا ممہ اب ارمان سے رہا نہیں گیا ارپت تم اپنے ڈیٹ کی بات نہیں مانو گے ہے نا ارمان نے گسے سے کہا ارمان کو اس طرح سٹرگل کرتا دیکھ تنوچہ نے کہا ارمان ارپت ابھی بہت چھوٹا ہے تم اسے کیا سکھا رہے ہو ارمان کو اس طرح ناراض ہوتا دیکھ ارپت اداس ہو گیا اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر تنوچہ کی طرف دیکھنے لگا وہ اس وقت تنوچہ کی گود میں جانے کی زد کر رہا تھا ممہ ممہ ارپت روتے ہوئے بولا یہ لو اسے تم ہی سنبھلو ویسے بھی یہ میری بات کہاں سنتا ہے اسے لگتا ہے میں ہمیشہ پریشان کرتا ہوں اسے یہ ہلو بولنا تو نہیں سکھے گا لیکن تم سے میری شکایت لگانا ضرور سیکھ جائے گا ارپت میں سب تمہاری بھلائی کے لئے کر رہا ہوں بڑے ہو کر تم مجھے تھانکیو کہو گے دیکھ لینا تنوچہ نے ارپت کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ارمان کو گھوڑتے ہوئے دیکھنے لگی ارمان ابھی ارپت ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا ہے وہ پہلے ہی نورمل بچوں سے کئی گناہ بہتر ہے ارمان تمہیں پتا بھی تم اسے کیا سکھا رہے ہو رکھو میں ابھی دادا جی کو بتاتی ہوں کہ تم ارپت کو نمستے نہیں بلکہ ہلو بولنا سکھا رہے ہو دادا جی کو ویسٹن کلچر سے نفرت تھی تنوچہ کی بات سن کر ارمان نے آگے کچھ نہیں کہا کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد ارمان نے کہا ہاں تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو میں سے میں تنوچہ سوچ رہا ہوں کہ جب ارپت بڑا ہو جائے گا تو میں اسے مارشل آرٹس کی کلاسز میں بھیجا کروں گا اور شام کو یہ سومنگ کلاسز جائے کرے گا جب یہ پڑا ہو جائے گا تو ہم اسے آرمی میں بھرتی کروائیں گے میں ہمیشہ سے اپنی کنٹری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن میری فیزیکل کنڈیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا اگر ہمارا بیٹا سینئر جنرل نہیں بن پایا تو لیفٹیننٹ تو بنی سکتا ہے ارپت اس وقت اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھ رہا تھا ارمان نے بھی ابھی سے اس کا فیوچر پلان کر لیا تھا تنوشہ نے جب ارمان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو ارمان نے آگے کہا آجا ٹھیک ہے اگر ارپت یہ سب نہیں کر سکتا تو ہم اسے ایک آدرش بیٹا تو بنائی سکتے ہیں میرا نہیں تو تمہیں اپنی موم کا کھیال تو رکھنا ہی ہوگا اگر میں مر گیا تو تمہاری موم آکے لیے رہ جائیں گی اور کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ارمان تم کچھ بھی بولتے ہو ذرا سوت سمجھ کر بولا کرو تب ہی ارمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تنوشہ اس میں گلت کیا ہے میں تم سے عمر میں بڑھا ہوں کسے پتا رہا کہ چل کر کیا ہوگا اس لئے میں ابھی سے ساری چیزوں کا کھیال رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو ایک اچھی شکشہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے چل کر وہ میرے جانے کے بعد تمہارا اچھے سے کھیال رکھے ارمان ایسا نہیں ہوگا تم کہیں نہیں جاؤگے تنوشہ اس وقت بلکل بھی خوش نہیں تھی ارمان کی باتیں سن کر اسے بہت برا لگ رہا تھا ارمان کے بینا رہنا اس کے لئے مشکلیں ہی نہیں ناممکن تھا تنوشہ کوئی صرح ریاکٹ کرتا دیکھ ارمان نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا تنوشہ میرے جاننے کے بعد تم مجھے مس کروگی نا ارمان اسے جان موچ کر چھیڑ رہا تھا ایسا ارمان تو موویز نہیں دیکھتے کیا ہیروز کبھی مرتے نہیں تنوشہ مزاکیہ انداز میں بولی یہ سن کر ارمان مسکر آ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اچانک اس کا فون بچنے لگا تنوشہ نے اسے خود سے دور کیا اور فون کی سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے منی من بڑھ بڑھ آئی آخر اکشت ارمان کو اس وقت فون کیوں کر رہا ہے کیا فون پر جیمی ہے ویسے بھی آج کل جیمی کا موڈ بہت خراب رہتا ہے وہ مجھے کبھی بھی فون کر لیتا ہے اب تک اونتی کا اور اس کے بیچ سلا نہیں ہو پائی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ تر رات کو کلپز میں بیٹھ کر ڈرنک کرتا رہتا ہے اتنا کہنے کے بعد ارمان نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دیکھا اسے جیمی کا نہیں بلکہ اکشت کا فون آیا ہے ارمان ابھی کے ابھی ہاؤسپیٹل پہنچو دیپکا کو گولی لگی ہے اکشت نے کہا یہ سنکر اچانک ارمان گھبرا گیا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا کیا کہا دیپکا کو گولی لگی ہے دیپکا اور اس کی ٹیم ایک بہت بڑے کلر کو پکڑ رہی تھی وہ ایک بلڈنگ میں چھپا ہوا تھا ہم سب اس بات سے انجان تھے کہ اس کے پاس بھی ایک گن ہے دیپکا کے پیر میں گولی لگی ہے اسے ابھی ابھی ہاؤسپیٹل لے جائے گیا ہے میں ابھی ابھی راستے میں ہوں اکشت نے کہا اکشت بھی اس وقت بہت پریشان لگ رہا تھا میں ابھی وہاں تھا ارمان نے سوفے سے کوٹ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فون ڈسکنیکٹ کر دیا میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گی تنوجہ نے ارپیت کو شینہ کو پکڑاتے ہوئے کہا وہ دونوں جلدی جلدی ہاؤسپیٹل کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں ارمان نے اپنے پیرنس کو فون پر ساری بات بتا دی تنوجہ انشومن کو بھی اس بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن افسوس انشومن نے اس کا فون نہیں اٹھایا تم بار بار کسے فون کر رہی ہو ارمان نے پوچھا انشومن کو لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تنوجہ نے گسے سے کہا شاید وہ اس وقت سو رہا ہوگا وہ اپنا فون سیلنٹ پر کیسے رکھ سکتا ہے بھلے ہی وہ سو رہا ہے لیکن ریلیشنشپ میں آنے کے بعد کوئی بھی بوائی فرن رات کو اپنا فون سیلنٹ پر نہیں رکھتا اگر رات کو اس کی گررفرن کو اس کی ضرورت ہوئی تو وہ اسے کیسے کانٹاکٹ کرے گی انشومن بہت ہی لاپروا ہے مجھے اس سے ہی امید نہیں تھی ارمان تمہیں تو پتا ہے نا کہ انشومن کیسا ہے دی بیکا نے بتایا تھا کہ پہلے اس کے پاس فون تک نہیں تھا اور تو اور اسے انجان لوگوں سے فون پر بات کرنا بلکل پسند نہیں ہے تنوچہ ارمان کو سمجھاتے ہوئے بولی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے لئے انجان ہیں اس لئے وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہم سب شیوانی کا شو دیکھنے مومبئی ایک ساتھ گئے تھے اور اس نیویئر پر انشومن ہمارے ساتھ گھر میں تھا یہ سب کہتے ہوئے ارمان نے گسے میں سٹیرنگ ویل کو کسکر پکڑ لیا میں نے دی بیکا کو کتنی بار کہا تھا کہ وہ کوئی نورمل جوب کر لے لیکن وہ میری بات کہاں سنتی ہے اسے تو بڑے بڑے کیسے سالف کرنے تھے تمہیں پتہ ہے ناچ کل کریمنلز کتنے چالاک ہو گئے ہیں وہ خود کو بچانے کے لئے سامنے والے انسان کی جان تک لے سکتے ہیں ارمان پلیز یہ سب مت کہو دی بیکا کو کچھ نہیں ہوگا تنوچہ نے ارمان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دی بیکا کہہ رہی تھی کہ انشومن نے اس کی بلک پروف ویسٹ کو موڈیفائی کیا تھا کیا تم اب بھی انشومن کے گیاجٹس پر بھروسہ کر دیو ارمان کو انشومن پر بلکل بھروسہ نہیں تھا اب تم اس کی روبوٹ کو ہی دیکھ لو اس کی وجہ سے ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے لیکن ارمان انشومن کی دیوئی ووچ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اتنا کہنے کے بعد تنوچہ سوچ میں پڑ گئی ارمان اب تنوچہ سے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اب وہ دونوں چپ پڑ گئے وہ دونوں جیسے ہی ہاؤسپٹل پہنچے تو اکشت اور سمرات اپنے کلیگز کے ساتھ دیپکا کے وارڈ کے باہر کھڑے تھے دیپکا اس وقت بے ہوشی کی حالت میں ہاؤسپٹل کے بیٹ پر لیٹی تھی اسے وینٹی لیٹر پر رکھا تھا اس کا چہرہ اس وقت پیلا پڑ چکا تھا اور ڈاکٹرز اسے انجیکشن لگا رہے تھے دیپکا کیسی ہے ارمان جھٹ سے وارڈ کے اندر گیا اور وہاں کھڑے ایک انٹرن ڈاکٹر کا کوٹ پکڑتے ہوئے بولا میری بہن ٹھیک تو ہے نا ارمان کو اتنے گسے میں دیکھ کر وہ انٹرن تھوڑا گھبرا گیا انہیں پیر اور چیسٹ میں گولی لگی ہے ارمان یہ سن کر دو قدم پیچھے ہو گیا اب اس کے پیر لڑکھڑانے لگے شکرہ انہوں نے بولٹ پروف ویسٹ پہنی تھی گولی بہت پاس سے لگی ہے جس وجہ سے یہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی ہے اسے سینے پر بہت نزدیک سے گولی لگی تھی بھلے ہی ہم سب نے بولٹ پروف ویسٹ پہنی تھی لیکن اگر اس کے بدلے ہم میں سے کسی نے یہ گولی لگی ہوتی تو ہماری موقع پر ہی موت ہو جاتی پروفیسر انچومن کی بنائی چیکٹ کے وجہ سے آج دیپیکا کی جان بچ پائی ہے اکشت نے کہا یہ سن کر ارمان نے گہری سانس لی وہیں دوسری طرف اکشت کے چہرے کے ایکسپریشنز اس وقت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے ایسے انچومن کھا ہے وہ اب تک یہاں کیوں نہیں آیا اکشت آگے بولا ہماری انچومن سے بات نہیں ہو پائی ارمان نے کہا آخری سب چل کیا رہا ہے کیا تم نے اس کلر کو پکڑ لیا ہاں ہم نے اسے پکڑ لیا میں نے اس کے پیرا اور ہاتھ پر گولی ماری تھی سمرات نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکرہت لاتے ہوئے کہا ہم نے اس کلر کو کچھ زیادہ ہلکے میں لیا تھا اس بار ہم لوگ ایک مسنگ لیڈی کا کیس سالف کر رہے تھے ہمیں جیسی قاتل کا پتا چلا تو قاتل چوکننا ہو گیا جب ہماری ٹیم اسے پکڑ رہی تھی تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس گن ہو سکتی ہے ہماری ٹیم اس کلر کے گھر پہنچ چکی ہے پتا چلا ہے کہ اس نے اس عورت کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ایسے کرمنالز کو تو ساری زندگی زیل میں سڑنا چاہیے ارمان نے اپنے دانٹ مس مس آتے ہوئے کہا کچھ ہی دیر بعد درشن اور سیما باقی گھر والوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ ہسپٹل میں نہیں رکھ سکتے تھے اس لئے سب ایک ایک کر کے گھر واپس جانے لگے سیما اور ارمان ٹیپیکا کا کھیال رکھنے کے لیے ہسپٹل میں ہی رک گئے قریب صبح تین بچے ڈاکٹر نے ارمان کو اپنے پاس بلالیا سیما اس وقت نیند میں تھی اس نے جیسے ہی وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے وہاں کسی آدمی کی پرچھائی نظر آئی اچانک سیما جاگ گئی وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اکشت تھا اکشت اس وقت دیپیکا کے لیے ٹاول، ٹوٹھ پرش اور ٹوٹھ پیسٹ لے کر آیا تھا اسے وہاں دیکھ کر سیما نے پوچھا تم اب تک گھر نہیں گئے مجھے دیپیکا کی بہت فکر ہو رہی ہے وہ اب تک خوش میں نہیں آئی اکشت نے کہا اس کی باتوں میں دیپیکا کے لیے فکر ساف دکھائی دے رہی تھی شروعات میں سیما اکشت کو پسند کر دی تھی کیونکہ اکشت دیپیکا کا بوائفرن تھا لیکن جب دیپیکا اور اکشت کا ریلیشنشپ ڈوٹ گیا تو سیما کو پتا چلا کہ یہ سب اس آشیما کی وجہ سے ہوا ہے تب سے اسے اکشت کچھ خاص پسند نہیں تھا مدد کے لیے تھانکیو نہ چاہتے ہوئے بھی سیما نے اکشت سے کہا تمہیں اب گھر واپس جا کر ریسٹ کرنا چاہیے میں دیپیکا کے ہوش میں آتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اگر دیپیکا ہوش میں نہیں آئی تو مجھے رات کو ٹھیک سے نین نہیں آئے گی اکشت دیپیکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اس سے آگے کی سیما کچھ کہہ پاتی اکشت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ فکر مت کرو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی میں روم سے باہر چلا جاتا ہوں اتنا کہنے کے بعد اکشت پھر وہاں سے باہر جانے لگا کہ تب ہی سیما چیئر سے اٹھی اور بولی اکشت اب دیپیکا اور تمہارے بیچ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب دیپیکا کا بوائی فرن ہے امید ہے تمہیں بھی کوئی اچھی سی لڑکی ضرور مل جائے گی میں نہیں جانتا کہ دیپیکا کا بوائی فرن اسے مجھ سے بہتر ٹریٹ کرتا یا نہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ رہ کر اکشت اتنا کہہ کر وہاں سے باہر چلا گیا اسی طرح رات ڈھلنے لگی صبح کی چار بچ رہی تھی اب دیپیکا کو بھی ہوش آنے لگا تھا اس وقت وہ درد سے کرا رہی تھی دیپیکا کو اس حالت میں دیکھ کر ارمان نے ڈاکٹر کو آواز لگائی کچھ دیر بعد اسے پوری طرح ہوش آ گیا اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا مہم بھائی اکشت دیپیکا جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اسے اپنے سینے میں درد سا محسوس ہوا اس سے پہلے کہ دیپیکا کچھ بول پاتی ڈاکٹر نے اس کے موں پر آکسیجن ماسک لگا دیا دیپیکا پلیز کچھ مت بولو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے سیما دیپیکا کے ماتھے پر ہاتھ پھیڑ دے ہوئے بولی اس کی آنکھیں اس وقت نم تھیں اسے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہو رہی تھی سیما کی بات سن کر دیپیکا نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا دیپیکا کیا تمہیں بھوک لگیا اکشت نے بڑے ہی پیار سے پوچھا میں تمہارے لئے کھانے کے لئے کچھ لے آتا ہوں ان کے لئے دودھ پریڈیا جوس لانا بہتر رہے گا اس وقت یہ کچھ اور ٹھیک سے نہیں کھا پائیں گی ڈاکٹر نے اکشت کو سمجھاتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ارمان اپنی سیٹ سے اٹھتا اکشت نے اپنا سر ہلایا اور پھر وہ دیپیکا کے لئے کچھ کھانے کے لئے لینے چلا گیا دیپیکا چپ چاپ اکشت کو باہر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس کے بعد اس نے بے بسی سے سیما کی درف دیکھا ایسا لگ رہا تھا دیپیکا سیما سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو دیپیکا کی ہوتھوں کی موومنٹ سے سیما سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے دیپیکا اس وقت انچومن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی ہماری ابھی انچومن سے بات نہیں ہو پائی سیما نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تنوجہ نے اسے بہت بار فون کیا لیکن اس نے اس کے فون کا جواب نہیں دیا سیما کو دیپیکا کے لئے برا لگ رہا تھا لیکن اکشت ساری رات یہاں تمہارا کھیال رکھ رہا تھا وہی تمہارے لئے ساری ضرورت کی چیزیں بھی لے کر آیا یہ سن کر اچانک دیپیکا کے اترے ہوئے چہرے پر ناراضگی بھی دکھنے لگی اس نے پوری طاقت کے ساتھ اپنا اکسیجن ماسک اتارا اور دھیمی آواز میں کہا وہ انچومن اننون کالز نہیں اٹھاتا ہے یہ سن کر ارمان چپ پڑ گیا اچھا اگر ایسی بات ہے تو کیا تنوجہ اس کے لئے اننون ہے اسے اپنی گلفن کی فیملی میمبرز کی کانٹاکٹ نمبرز تو سیو کر کے رکھنے ہی چاہیے کیا اس میں اتنی بھی اکل نہیں ہے یہ تو کومن سینس ہے ارمان کو اس طرح چلاتا دیکھ دیپیکا کا چہرہ مایوس پڑ گیا انچومن نومن لوگوں کی طرح بلکل نہیں تھا دیپیکا اسے بہت اچھے سے جانتی ہے لیکن ارمان ابھی ان سب باتوں سے انجان تھا ارمان کی باتیں سننے کے بعد دیپیکا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ بولتے وقت اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا صبح کے ساتھ بجے درشن اور تنوجہ دوبارہ ہسپٹل پہنچ گئے وہ قریب نو بجے تک وارڈ کے باہر رکے اس کے بعد ڈاکٹر دیپیکا کو چیک اپ کے لیے لے گئے اب وارڈ میں صرف سیما موجود تھی اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور انچومن بھاگتا ہوا اندر آیا اس نے اس وقت اپنا لاب کوٹ پہنا تھا اس کے چہرے پر اداسی ساف چھلک رہی تھی دروازے کی آواز سن کر سیما کی نیند کھل گئی جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انچومن کو اپنے سامنے پا کر اسے انچومن پر بہت گصہ آیا دیپیکا کہا ہے انچومن لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا اس وقت اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی سیما نے کہا دیر؟ دیر کا دی مطلب؟ اس اب سنتے ہی انچومن کا دل بیٹھ گیا اب اس کا سر چکرانے لگا دیپیکا جا چکی ہے سیما نے آگے کہا انچومن کو آج صبح جیسے ہی دادی ماں کا میسج آیا تو اسے ایسا لگا مانو اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہو انچومن کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اس لئے دادی ماں نے اسے میسج کیا تھا کہ دیپیکا کو گولی لگی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے جب انچومن ہسپیٹل آ رہا تھا تو بھی اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا کھیالا رہے تھے وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ دیپیکا صحیح سلامت ہو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دیپیکا اسے چھوڑ کر اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہے ابھی کلی کی تو بات ہے جب دیپیکا نے اسے فون کر کے اپنی فیوریٹ مووی کی ٹکٹس بک کرنے کو کہا تھا انچومن نے اس مووی کے ٹکٹس بھی بک کر دی تھی لیکن اگر دیپیکا زندہ نہ ہوئی تو انچومن یہ مووی کس کے ساتھ دیکھے گا انچومن کی حالت اس وقت بہت خراب تھی وہ اپنے ہی کھیالوں میں کھویا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا سب اسے جھوٹ بول رہے ہیں یہ صرف چل ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک وہ موڑا اور بینا کچھ کہے وہاں سے جانے لگا سیما انچومن کو اس طرح بیہیو کرتا دیکھ کافی حیران تھی سنو رکو تم کہاں جا رہے ہو سیما نے پوچھا سیما کے بہت بار آواز لگانے کے بعد بھی انچومن نے سیما کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں دوسری طرف ارمان اور انکت وارڈ کے اندر جانے ہی والے تھے کہ تب ہی انہوں نے سامنے سے انچومن کو آتے دیکھا انچومن بہت جلدی میں تھا اسے دیکھ کر یہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اس کے آنکھوں میں ڈر اور اداسی صاف جھلگ رہی تھی اس نے ایک بار بھی ارمان اور انکت کی طرف نہیں دیکھا اور وہ انہیں بینا دیکھے ہی آگے بڑھنے لگا یہ دیکھ کر ارمان کو کافی برا لگا اس نے سوچا تھا کہ انچومن اس سے بات ضرور کرے گا لیکن انچومن انہیں اندیکھا کر کے آگے بڑھ چکا تھا یہ ساتھ دیکھ کر ارمان جھڑ سے انچومن کے پیچھے بھاگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تم کہاں جا رہے ہو ایک تو جب دی بی کا کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو تم اس کے پاس نہیں تھے اور اب تم نے ہمیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا جیسے تم ہمیں جانتے ہی نہ ہو ارمان کو شروعات سے ہی انچومن کا بیہیویر پسند نہیں تھا لیکن جب انچومن نے دی بی کا کو ڈیٹ کرنا شروع کیا تو اسے لگا کہ انچومن کافی اچھا لڑکا ہے وہ جب کبھی بھی انچومن سے ملتا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ دیتا اسی وجہ سے آج انچومن کا بیہیویر دیکھ کر ارمان بہت گزتے میں تھا انچومن ابھی بھی ارمان کے طرف بینا دیکھے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا لاب کوٹ تک پھٹ چکا تھا تب ہی اچانک ارمان چیکھتے ہوئے پولا تمہیں آخر ہوا کیا ہے انچومن نے فورس پولی ارمان کا ہاتھ خود سے دور ہٹانا چاہا اس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی ایکسپریشنز نہیں تھے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ پریشان ہو کر بولا اسے کیا ہوا کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا مجھے جانے دو آخر کار انچومن نے جواب دیا حالانکہ وہ یہ سب بہت ہی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا پر تم جانا کہاں چاہتے ہو ارمان بے رکھی سے بولا اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو میں دی بی کا کے آس پاس بھی نہیں رہنے دوں گا مجھے جانے دو انچومن نے ایک بار پھر دور آیا کہ تم سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں ارمان گسے سے چلاتے ہوئے بولا اس ٹائم وہ بہت فرسٹریٹڈ فیل کر رہا تھا حالانکہ انچومن پر ارمان کی باتوں کا اب کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ ابھی بھی ارمان کی باتوں کو انسنا کر رہا تھا وہ بس وہاں سے جانے کی زد پر آڑا تھا وہی ارمان انچومن کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا تب جا کر انچومن نے اپنا چہرہ ارمان کی طرف کھمایا اس وقت اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کتنی گہری ہوں اور نہ جانے اس نے اپنے من میں کیا چھپا رکھا ہو بھیک بار پھر گہ رہا ہوں مجھے جانے دو ویسے ارمان کو ایسی سچویشن سے ڈیل کرنا بکھو بھی آتا تھا لیکن آج یہ سب دیکھ کر اسے بھی اپنے شریر میں کم کپاہٹ سی محسوس ہونے لگی تب ہی اچانک ارمان کے کانوں میں تنوچہ کی آواز پڑی ارمان تم سب کیا کر رہے ہو بھابی یہ لڑکا پاگل ہو چکا ہے جیسی اینکیت پیچھے مولا تو اس نے تنوچہ کو اپنی طرف آتے دیکھا اس کے پیچھے نرز دیپیکہ کو لے کر آ رہی تھی دیپیکہ کو سٹریچر پر لٹایا ہوا تھا دیپیکہ کی چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ آخر یہاں چل گیا رہا ہے وہ سب کی چہروں کو دیکھ رہی تھی تب جا کر ارمان نے انچومن کا ہاتھ چھوڑا اور انچومن وہاں سے جانے لگا وہ جیسے ہی تنوچہ کے پاس سے گزرا تو تنوچہ نے بھی اسے بلانے کی کوشش کی پر اس نے کوئی ریسپونس نہیں دیا اب آخر میں جا کر دیپیکہ نے خود انچومن کو آواز لگائی انچومن جیسے ہی انچومن کے کانوں میں دیپیکہ کی آواز پڑی تو اس کا شریر مانو جمسہ گیا وہ ایکتم سے چوکن نہ ہو دھا اس نے جیسے ہی دیپیکہ کی ڈریکشن میں دیکھا تو اسے وہ ہسپیٹل بیٹ پر لیٹی ہوئی نظر آئی حالانکہ وہ اس وقت بہت لاچار اور تھکی ہوئی دکھ رہی تھی پر اس کا ایک ایک فیچر ابھی بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کا چہرہ ابھی بھی پہلے جتنا ہی ماسوم دکھائی دے رہا تھا اب جا کر انچومن نے راحت کی سانس لی وہ لکاتار دیپیکہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا دیپیکہ کے پاس جا کر اس نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹے ہوئے بڑے ہی پیار سے کہا دیپیکہ تم زندہ ہو دیپیکہ یہ سن کر چھپ پڑ گئی تنوچہ نے جیسے ہی یہ سب دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کامپنے لگی ہچانک ارمان تنوچہ کے پاس آیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تنوچہ اس وقت بہت ڈری سہمی سی تھی دیپیکہ یہ سب میری غلطی ہے مجھے تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے کل رات مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے ہر دن تمہارا خیال رکھنا چاہیے مجھے جا کر لاب میں نہیں سونا چاہیے تھا انچومن کی کالی گہری آنکھوں میں پچتاوا اور دکھ ساف ساف دکھ رہا تھا اب یہ ایک دن پہلے کی یہ بات ہے ہم دونوں نے ایک ساتھ مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تو تم نے سوچا کہ میں کیسے جی پاتا تمہارے بینا میں نہیں جی سکتا دیپیکہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ انچومن سے کیا کہے وہ خود بہت حیران تھی لیکن جب اس نے انچومن کی یہ باتیں سنی تو وہ تھوڑی کنفیوز بھی دکھنے لگی حالانکہ انچومن ہمیشہ سے ہی بہت اچھا انسان تھا اور ساتھی ساتھ بہت جنوین بھی لیکن آج جب دیپیکہ نے انچومن کے موں سے یہ سب باتیں سنی تو اسے اپنے دل میں بھاری پنسہ محسوس ہونے لگا اسے اب اپنے سینے میں چوبن محسوس ہونے لگی پہلے وہ اس بات سے بہت دکھی تھی کہ جب اسے ہسپیٹل لائے گیا تب انچومن اس کے ساتھ نہیں تھا اور تو اور انچومن کو کانٹاکٹ کرنے پر بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لیکن اب جب اس نے انچومن کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل پہ گھل گیا وہ بہت ایموشنل ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ بول تک نہیں پا رہی تھی انچومن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں دیپیکہ نے اتنا کہہ کر ایک گہری سانس لی اسے گولی لگنے کی وجہ سے بھی ابھی بہت درد محسوس ہو رہا تھا میں ابھی مری نہیں ہوں انچومن بہت کنفیوز دکھ رہا تھا اس کی کالی گہری آنکھیں لگاتار دیپیکہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں پر تمہاری موم نے کہا کہ تم جا چکی ہو دیپیکہ یہ سب سنتے ہی چپ پڑ گئی وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ہی خیالوں میں کھو گئی مجھے اپنا ہاتھ دو دیپیکہ نے کمزور آواز میں آگے کہا انچومن نے بھی دیپیکہ کی بات مان کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا انچومن کے لیے دیپیکہ کو اپنے سامنے زندہ دیکھ پانا کسی سپنے سے کم نہیں تھا دیپیکہ نے اگلے ہی پل انچومن کے ہاتھ پر چونٹی کاتی وہ اسے یہ محسوس کرانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی سپنا نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں اب تو وشواس ہو گیا نا کہ میں زندہ ہوں انچومن تم بھی نہ بلکل پاگل ہو انچومن نے ایک جھلک اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اس کا ہاتھ دیپیکہ کے چونٹی کاتنے کی وجہ سے لال پڑ چکا تھا اب جا کر وہ اپنے کھیالوں سے باہر آیا پھر اس نے اپنی نظریں دیپیکہ کے چہرے کی طرف بڑھائیں اب اسے یقین ہونے لگا کہ دیپیکہ اس کے سامنے ہی ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے دیپیکہ کے چہرے کو چھونا چاہا دیپیکہ کے چہرے کی چھوان سے اسے اپنا پنسہ محسوس ہوا اس نے دیپیکہ سے پوچھا دیپیکہ تم سچ میں زندہ ہو مجھے لگا ہاں میں زندہ ہوں اگر اس وقت دیپیکہ ٹھیک ہوتی تو وہ انچومن کو اٹھ کر مزہ ضرور چکا تھی کیا ہو گیا ہے تمہیں تم کونسی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو اور ہاں ایک سائنٹسٹ ہو کر بھی تم اتنا انلوجیکل کیسے ہو سکتے ہو تمہیں خود پر شرم نہیں آ رہی تمہیں ملنے سے پہلے میں ایسا بلکل نہیں تھا اتنا کہنے کے بعد انچومن نے دیپیکہ کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا جیسے مانوں سے کوئی کھوئی ہوئی کیمتی چیز واپس مل گئی ہو دیپیکہ تم ایسے پروفیشن میں ہو جس کے وجہ سے مجھے ہمیشہ یہی ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے لیکن میں تمہیں تمہارے سپنے پورے کرنے سے بھی نہیں روک سکتا کیونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے ہر دن یہی چنتہ ستاتھی کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے پر میں ہمیشہ خود کو یہ سوچ کر شانت کر رہتا ہوں کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو بھی گیا تو ہم اگلے جنم میں ضرور ملیں گے کیونکہ میں ہمیشہ صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہوں پھر چاہے وہ اگلے جنم میں ہی کیوں نہ ہو دیپیکہ ایسی نہیں تھی کہ وہ جلدی ایموشنل ہو جائے اپنے پروفیشن کی وجہ سے وہ بہت سٹرانگ بن چکی تھی لیکن انچومن کی یہ سب باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھیں لال پڑ چکی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھد پاگل میں پورے سو سال جینے والی ہوں یہ سن کر انچومن حیران رہ گیا اگلے ہی پل وہ مذکر آیا اور بولا اچھا تو مجھے تمہیں پورے سو سال جھیلنا پڑے گا یہ سن کر دیپیکہ بھی ہنسنے لگی حالانکہ ہنسنے وقت اسے اپنے زخم میں درد محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو انچومن چھٹ سے بولا دیپیکہ اب تمہیں اور بات نہیں کرنے چاہیے تمہیں صرف اور صرف آرام کرنا چاہیے انچومن یہ سمجھ پا رہا تھا کہ دیپیکہ کا زخم ابھی بھی بلکل تازہ ہے اور اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے وہ دیپیکہ کو بلکل درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا ہمیں دیپیکہ کو واپس وارڈ میں لے جانا چاہیے نرز نے کہا اور اتنا کہہ کر وہ دیپیکہ کو وہاں سے لے جانے لگی تنوجہ نے اس وقت ارمان کا ہاتھ پکڑا تھا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرہ رہی تھی واؤ انچومن کتنا اچھا ہے ارمان عجیب سی شکل بناتے ہوئے بولا تم لڑکیاں بھی نہ بس لڑکے تو میٹھی میٹھی بات کیا کر دیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہو یہ میٹھی باتیں منانا سب کو آتا ہے اگر انچومن اتنا ہی اچھا ہوتا تو دیپیکہ کو ہسپٹل میں اکیلے نہ رہنا پڑتا یہ لڑکا بہت کھمنڈی ہے تمہیں پتہ ہے بھی آج اس نے مجھے کیسے اندیکھا کیا یہ سب سنکر تنوجہ نے دو تین پار اپنی پلکیں چھپکائیں اس کی دماغ میں صرف ایکس وقت ارمان کی کہی ہوئی باتیں گھوم رہی تھی اس کے بعد ارمان تنوجہ کے قریب آیا اور آگے بولا تنوجہ میں سیریوس ہوں ارمان کی نظریں تنوجہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی تنوجہ کو ارمان سے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اسے پتا تھا کہ اگر اس نے اب انچومن کی تاریف میں ایک بھی شبد کہا تو ارمان اسے چھوڑے گا نہیں تنوجہ نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور ارمان کی طرف دیکھا اب ارمان شانت ہو چکا تھا ارمان کو اتنے گسے میں اس نے بڑے دنوں بات دیکھا تھا اس نے ارمان کے کندھے کو تھپ تھپ آیا اور وہ جھڑ سے بولی کیا وہ تم کہاں کھو گئے ارمان کا رتبہ الگ ہی تھا وہ ہمیشہ اپنی بات سب سے اوپر رکھنا چاہتا تھا جب میں آرمی میں تھا تب میں بھی کئی بار موت کے موز سے باہر نکلاؤں مجھے یہ سب دیکھنے کی عادت ہے لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ انچومن اپنے سے بڑوں کی بلکل عزت نہیں کرتا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم چنتہ مت کرو میں انچومن کو تم سے معافی مانگنے کے لئے ضرور کہوں گی تنوجہ نے ارمان کی بات میں سہمتی جتھاتی ہوئے کہا ادھر جب سیما نے سب کو واپس وارڈ میں آتے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی دیپیکہ کی طرف آئی دیپیکہ تم ٹھیک تو ہونا کیا تمہیں اب بھی درد ہو رہا ہے دیپیکہ نے ایک جھلک سیما کی طرف دیکھا ماما فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں پر ایک چیز مجھے بہت پریشان کر رہی ہے آپ نے انچومن سے یہ کیوں کہا کہ میں مر چکی ہوں نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا سیما نے جواب دیا والا میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کچھ کیوں کہوں گی دیپیکہ اب انچومن کو گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر انچومن نے اپنا سرک ہو جاتے ہوئے کہا آنٹی آپ نے تو کہا تھا کہ دیپیکہ جا چکی ہے مجھے لگا کہ آپ میں نے یہ کہا تھا کہ دیپیکہ چیک اپ کے لئے جا چکی ہے سیما نے فٹاک سے جواب دیا اس وقت میں کافی پریشان تھی اس لئے میں تم سے زیادہ بات نہیں کر پائی کیا تمہیں اس سے کوئی پرابلم ہے تمہیں اس طرح پوری بات سنے بینا ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے تھا یہ سنکر انچومن نے شرمندہ ہو کر اپنا سر نیچے جھکا لیا سچ میں اسے اس طرح سیما کی بات کا کچھ اور مطلب نہیں نکالنا چاہیے تھا پر یہ سب صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا کوریڈور پر تم نے ہمیں دیکھ لیا تھا لیکن پھر بھی تم نے ہمیں اندیکھا کر دیا مجھے تمہارا ایٹیٹیوٹ بلکل پسند نہیں ہے ارمان بھی اب کہاں چپ بیٹھنے والا تھا ہاں انکیت نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا تمہیں ہمیں اس طرح اندیکھا نہیں کرنا چاہیے تھا تم تو وہاں سے ایسے آگے بڑھ گئے جیسے تمہیں جانتے ہی نہ ہو انچومن کا چہرہ اب بلانک دکھائی دی رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو اس نے ہسکی چاہتے ہوئے پوچھا پر میں تم دونوں سے کب ملا انچومن کی بات سنتے ہی ارمان چپ پڑ گیا لیکن آج انچومن کی باتیں سن کر اس کا انچومن کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدلنے لگا تھا اسے لگا کہ انچومن کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے وہیں جب انکیت نے انچومن کی بات سنی تو وہ بھی آگے کچھ نہیں کہہ پایا اس کی شبز اس کے گلے میں ہی اٹک گئے اس نے انچومن کو انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا امپریسیو تم نے تو ہم سے بات بھی کی تھی ہم کیا وہاں تمہیں بھوٹ سے بات کر رہے تھے مجھے ماف کر دو انچومن نے اداس ہوتے ہوئے کہا اس وقت میں پوری طرح سے بلانک ہو چکا تھا مجھے پتہ نہیں کہ تب میں نے کیا کیا ارمان جھوٹیں ہسیں ہستے ہوئے بولا ہم مافی مانگ کر کیا فائدہ جو تم نے کیا کیا اسے بدل سکتے ہو اگر کل رات دیپیکہ کو کچھ ہو جاتا تو تم اسے دوبارہ کبھی نہیں مل پاتے ہم نے تمہیں نچانے کتنے فون کیے پر تم نے ہمارا فون کا جواب تک نہیں دیا مان لو دیپیکہ کہ تم سے شادی ہو گئی ہوتی وہ پریگنٹ ہوتی تو کیا تم ایسے کرٹیکل موقع پر بھی اس کے ساتھ ایسا کرتے تمہیں ہر مشکل وقت پر اسے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تمہارے جیسا بوئی فرنوں نے کہا کیا فائدہ دیپیکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ انچومن کو آٹیزم نام کی بیماری ہے اس لئے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی بس اسے انچومن کے لیے برا ضرور لگ رہا تھا ارمان کے کہے گئے شبد انچومن کے سینے میں کسی سوئی کی طرح چوب رہے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلہ پنسہ چھانے لگا وہ جانتا تھا کہ وہ باقی لوگوں کی طرح نارمل نہیں ہے لیکن دیپیکہ کو جاننے کے بعد اس نے خود کو بدلنے کی بہت کوششیں کی تھی کل رات بہت بار میرا فون بجا اس وقت میں لیب میں بیٹھا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جب مجھے پتا چلا کہ کالز اننون نمبرز ہیں تو میں نے ایک کالز پک نہیں کی جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی تمہیں ہم سب کے نمبر سیو کر لینے چاہیے تنوچہ نے جھڑ سے کہا وہ ڈر رہی تھی کہ ارمان انچومن کو آگے کوئی اور لیکچر نہ دے اگر تم اننون کالز پک نہیں کرتے تو تمہارے فون میں دیپیکہ کے سبھی فیملی میمبرز کے کانٹاکٹ نمبر تو سیو ہونے ہی چاہیے نا نہیں تو کسی امرجنسی میں ہم سب تمہیں کانٹاکٹ نہیں کر پائیں گے انچومن نے اکشت کا نام سنا اسے بہت برا لگا وہ بہت دکھی نظر آ رہا تھا اور ساتھی ساتھ بہت شرمندہ بھی تھا وہ دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا دیپیکہ مجھے درد ہو رہا ہے مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے دیپیکہ نے اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں ٹھیک ہے اتنا کہہ کر انچومن نے اپنی نظریں چھکا لیں اور پھر وہ نرز کے پاس چلا گیا تاکہ وہ دیپیکہ کی حالت کے بارے میں اس سے بات کر سکے سیما کل پوری رات چین سے نہیں سوپائی تھی اس لئے تنوجہ نے سب سے پہلے اسے گھر جانے کے لئے کہا تنوجہ چاہتی تھی کہ وہ خود دیپیکہ کے پاس رکے ویسے بھی وہ دیپیکہ کی کافی اچھی فرینڈ بھی تھی تب ہی انچومن تنوجہ کے پاس آیا اور اس سے بولا تم گھر جا سکتی ہو میں دیپیکہ کے پاس رکوں گا اور اس کے اچھے سے کھیال رکوں گا نہیں کوئی بات نہیں تنوجہ تم میرے پاس رک جاؤ دیپیکہ نے کہا اور اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں پھر سے بند کر لیں یہ سنکر انچومن تھوڑا اداس ہو گیا اور اس نے اپنی نظریں چھکا لیں اسے سمجھ آنے لگا کہ دیپیکہ اس سے ناراض ہے اور اب وہ اسے اپنے پاس رکنے بھی نہیں دینا چاہتی جب تنوجہ نے انچومن کا اترا چہرہ دیکھا تو اسے اپنے ڈاگ کی یاد آنے لگی وہ ایسا چہرہ تب بناتا تھا جب اسے ٹریٹ نہیں ملتی تھی تنوجہ کو انچومن کے لیے بہت برا لگ رہا تھا دیکھو انچومن میں ایک لڑکی ہوں اور میں دیپیکہ کو تم سے بہتر کھیال رکھ پاؤں گی میں امید کرتی ہوں تم سمجھ پا رہے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں ہاں میں سمجھ رہا ہوں انچومن نے جواب دیا اس کے بعد تنوجہ چپ پڑ گئی وہ یہی سوچ رہی تھی کی کیا سچ میں انچومن سمجھ چکا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو دیپیکہ کے کلیگز اور کچھ پولیس آفیس ہرز اس سے ملنے کے لیے ہاسپیٹل آئے سب کو دیپیکہ کی بہت فکر ہو رہی تھی دوپہر کے وقت دیپیکہ سے ملنے کیاپٹن عویناش بھی ہاسپیٹل پہنچے دیپیکہ ہم سو سوری مجھے کل رات ہی تم سے ملنے ہاسپیٹل آنا چاہیے تھا پر کل رات میں گنے گاروں سے پوچھتاچ کر رہا تھا انہوں نے مجھے صرف یہی بتایا کہ وہ کٹناپ کی گئی سبھی لڑکیوں کو کہاں رکھتے ہیں میں ان سبھی لڑکیوں کو وہاں سے صحیح سلامت باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے ایک آدمی نے ایک لڑکی کے ساتھ بہت مار پیٹ کی جس وجہ سے اسے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کر آنا پڑا یہ آدمی ہے یا جانور دی پی کا اپنے دانت مس مس آتے ہوئے بولی شکر ہے آپ نے باقی سبھی لڑکیوں کو وہاں سے سیفلی باہر نکال لیا لیکن ہمیں اس آدمی کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا ہی ہوگا تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو لیکن اس سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ اس آدمی کے پاس اتنے بڑے بڑے ہتھیار کہاں سے آئے ویسے بھی ایک معمولی سے کسان کے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے ہتھیار کیسے لگ سکتے ہیں کیپٹن اویناش نے کہا اس وقت وہ بھی کافی پریشان دیکھ رہے تھے تب ہی دی پی کا اداس ہوتے ہوئے بولی کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یہ آمز ٹرافیکنگ کا معمولہ ہے اور اسی لئے آپ اتنا پریشان ہیں اس آدمی نے بتایا کہ اسے یہ ہتھیار لکڑیاں کاٹتے ہوئے ملے تھے اویناش نے کہا پر مجھے یہ بات کچھ حضم نہیں ہوئی دال میں ضرور کچھ کالا ہے جتنی میں نے پوچھتا آج کی اس سے تو مجھے یہی پتہ لگا کہ اس آدمی کو شادی کے لئے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی اور اسے اس کی فیاملی نے بھی چھوڑ دیا تھا جس وجہ سے یہ ایسا بن گیا میں اس کی گھر بھی گیا تھا یہ بہت ہی گریب فیاملی سے بلونگ کرتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے آئی نہیں سکتے کہ یہ اتنی بڑی گنز خرید سکے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دی پی کا اداس ہو کر بولی کل رات وہ اچانک سے باہر آیا اور گولیاں چلانے لگا یہ آدمی سچ میں بہت شاتر ہے اس کے ساتھ پہلے بھی کچھ کیوں نہ ہوا ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا ہم ایسے پاگل کو کھولے ہم نہیں چھوڑ سکتے دی پی کا ابھی کے لئے تم یہ مت سوچو تم بس اپنا خیال رکھو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر بعد کیاپٹن عویناش بھی ہسپیٹل سے چلے گئے پھر دی پی کا تنوچہ کی طرف دیکھنے لگی وہ اس وقت بہت پریشان دیکھ رہی تھی انچومن جو کی کافی دیر سے وہیں موجود تھا وہ اچانک سے اٹھا اور دی پی کا سے بولا دی پی کا اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا سکتی ہو دی پی کا ابھی بھی تنوچہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی تب ہی تنوچہ نے مسکر آتے ہوئے دی پی کا سے پوچھا تمہیں باتھروم جانا ہے یہ سنکر دی پی کا نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا اچانک انچومن نے جھڑ سے آگے کہا ڈاکٹر نے تمہیں یہاں سے ہلنے کے لیے منہ کیا ہے رک میں تمہارے لیے موویبل ٹوالٹ لے کر آتا ہوں اتنا کہتے ہی انچومن نے دی پی کا کے بیڈ کے نیچے سے موویبل ٹوالٹ سیٹ نکالی دی پی کا اس وقت بہت شرما رہی تھی اور وہ لگاتار انچومن کی طرف دیکھ رہی تھی انچومن میں لڑکی ہوں میں یہ کیسے یوز کر سکتی ہوں اب انچومن چپڑ گیا وہ ایک پل کے لیے دی پی کا کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا تب جا کر اسے ریالائز ہوا اور وہ بولا آہ تم ٹھیک کیا رہی ہو تنوجہ تو بس اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی انچومن کیا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہو انچومن ایک بار پھر شرمندگی محسوس کرنے لگا اسے خود پر بہت گصہ آ رہا تھا ام ساری دی پی کا تنوجہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ انچومن دی پی کا کو اس وقت اتنا انکمفرٹیبل فیل کیسے کروا سکتا ہے نہیں نہیں اس کی کوئی زورت نہیں ہے تنوجہ میری ہلپ کر دے گی بس تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ دی پی کا دھیمی آواز میں انچومن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اب انچومن کا چہرہ اتر چکا تھا لیکن اب وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس لئے اس نے بینا کچھ کہے وہاں سے باہر جانا ہی بہتر سمجھا جیسے انچومن باہر گیا تو تنوجہ زور زور سے ہسنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کا ریلیشنشپ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکا ہے اس وقت تنوجہ دی پی کا کچھ چھڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی دی پی کا اکثر تنوجہ کے ساتھ اپنی اور انچومن کی ہر بات شیئر کر دی تھی اس لئے تنوجہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان دونوں کا ریلیشنشپ کتنا آگے بڑھ چکا ہے وہیں دی پی کا بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی لیکن کر رہا تو اس کا بہت خون بھے چکا تھا جس وجہ سے اس کے گلابی گال بھی پھیکے پڑنے لگے اچھا ابھی تو تم اتنا چھیڑ رہی ہو لیکن اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی تنوجہ دی پی کا کی بات سن مانو ہلس ہی گئی آکھرکار میری بھی کوئی عزت ہے مجھے تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے ہی دی پی کا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا پہلے ہی میں اپنی حالت کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں دیکھو تو میں کتنی بیمار لگ رہی ہوں ایسے میں میں نہیں چاہتی کہ انچومن مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھے اور میں اور انبارسٹ فیل کروں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ آگے کی زندگی میرے ساتھ بتانا چاہے گا تم غلط کہہ رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ انچومن کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تم نے یہاں سے جانے کے لئے اسے کہا تو وہ کافی پریشان ہو گیا تھا اتنا کہہ کر تنوجہ ہسنے لگی ویسے لڑکے بینا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم لڑکیوں کے دماغ میں کب کیا چل رہا ہے انچومن اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے جب وہ واپس بارڈ میں آیا تو اس نے تنوجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگلی بار سے میں سب خود ہینڈل کر لوں گا تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سنتے ہی دی پی کا نے بلانکت سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ شرمندہ ہو کر بولی انچومن تم اتنا زیادہ کیوں بولتے ہو انچومن کو لگا کہ دی پی کا کو اس کے بولنے کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے اس لئے اس نے آگے کچھ نہیں کہا وہ چاہتا تھا کہ دی پی کا صرف آرام کرے دوپہر کے وقت ہیمن دوپہر کے دو بجے ڈاکٹر دی پی کا کو چیک کرنے اس کے وارڈ میں آئے جب ڈاکٹر نے آس پاس دیکھا تو اسے لگا کہ انچومن تنوجہ کا بوئی فرنڈ ہے اس لئے اس نے دی پی کا سے پوچھا میں صرف تمہارا بوئی فرنڈ کا ہے وہ آت صبح مجھ سے تمہارے بارے میں بات کرنے آیا تھا اس وقت تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا دی پی کا کنفیوز ہو کر بولی ڈاکٹر شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے دی پی کا کا بوئی فرنڈ تو وہ رہا جو کہ دی پی کا کے ٹھیک سامنے بیٹھا ہے تنوجہ نے کہا ڈاکٹر تنوجہ کی بات سن کر کنفیوز ہو گیا یہ تمہارا بوئی فرنڈ نہیں ہے ڈی پی کا نے نامیں اپنا سر ہلا دیا ڈی پی کا سمجھ چکی تھی کہ ڈاکٹر اس وقت کس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تھوڑی حیران بھی تھی کہ اکشت اس کے لئے اتنا پریشان تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اکشت ڈاکٹر سے بھی سپیشلی ملنے گیا تھا ڈی پی کا اپنے کھیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تب ہی انچومن ایک دم سے اٹھا پھر اس نے خود کو ڈاکٹر کے سامنے انٹروڈیوز کرتے ہوئے کہا میں ہوں ڈی پی کا کا بوئی فرنڈ ڈاکٹر جو کی تھوڑا حیران تھا اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اسے گلت فہمی ہوئی تھی اس لئے اس نے اپنی گلتی کو صدھارتے ہوئے کہا سوری میں تم سے پہلے کبھی نہیں ملیا اس لئے مجھے لگا اب ایک بار پھر انچومن کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کل رات اسے دی پی کا کے پاس ہونا چاہیے تھا اگر وہ اکشت سے پہلے وہاں پہنچ تھا تو ڈاکٹر کو یہ گلت فہمی نہ ہوئی ہوتی اس نے ڈاکٹر سے کہا اب جب کبھی بھی آپ کو دی پی کا کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ بھی شیئر کرنا ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ نے میری گلتی کی جان بچائی ہے میں آپ کا شکر گزاروں اس کے بعد انچومن نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بولوں گا یہاں دی پی کا کو لگ رہا تھا کہ انچومن بے وجہ اتنا کچھ کہہ رہا ہے اچانک انچومن نے اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور ڈاکٹر سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں جیسے ہی ڈاکٹر نے اسے اپنا نمبر دیا تو انچومن نے آگے کہا کیا میں آپ کی ایمیل آئی ڈی بھی جان سکتا ہوں اگر بائچانس آپ نے فون نہیں اٹھایا تو میرے لئے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ایزی ہو جائے گا جیسے ہی ڈاکٹر نے انچومن کی یہ بات سنیں تو اس کے پسی نے چھوٹ گئے وہ نروس ہو کر بولا ڈونٹ وری میں تمہارا فون ضرور اٹھا لوں گا ہم ڈاکٹرز کو 24 گھنٹے اپنا فون آن رکھنا پڑتا ہے